اسلام علیکم نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ پیش خدمت ہے کہانی امبر ناغ ماریا کی نویں قسط مکڑے کا جال کا دوسرا حصہ راجہ بچارہ ایک آنکھ کھولے سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا اس نے ملکہ کو ناغن بنتے دیکھا تو لیٹا لیٹا کام کر رہ گیا تو امبر ٹھیک کہتا تھا کہ ملکہ ناغن ہے اس کے سامنے اس کی ملکہ ناغن یعنی سام بنی اور فرش پر رنگتے ہوئے کھروے کی نالی میں سے باہر نکل گئی راجہ کو معلوم تھا کہ وہ پانی بینے باہر گئی ہے وہ لیٹے لیٹے ملکہ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا باہر آ کر ناغن نے باغ کی طرف چلنا شروع کر دیا باغ میں ایک چھوٹا سا پانی کا چوبچہ تھا جہاں سے لوگ پانی پی لیتے تھے ناغن نے اس چوبچے پر جا کر اپنا موں پانی میں ڈال دیا جی بھر کر پانی پیا اور واپس اپنے کمرے کی طرف چل پڑی محل میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان کی ملکہ اس وقت سامن بنی باغ میں سے رنگتے ہوئی محل کی طرف جا رہی ہے کمرے کے باہر آ کر وہ اس نالی میں داخل ہو گئی جو اندر جاتی تھی اندر مسیری پر راجہ ایک کھولے غور سے نالی کی طرف دیکھ رہا تھا اچانک نالی میں سامن کا موں نمدار ہوا پھر سامن نالی میں سے دنگتا ہوا اندر آ گیا اور کمرے کے فرش پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا راجہ یہ سب کچھ دیکھتا رہا پھر اچانک سامن کی جگہ ملکہ نمدار ہو گئی ملکہ حصہ سے فرش پر سے اٹھی اس نے راجہ کے پلنگ کے پاس آ کر اس پر جھک کر غور سے دیکھا کہ کیا وہ سو رہا ہے راجہ جھوٹ مٹ کے خراتے لے رہا تھا جب ملکہ کو اتمنان ہو گیا کہ راجہ کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ سامن بن کر پانی پینے نالی کے راستے باہر گئی ہے تو اس نے اتمنان کا سانس لیا پانی پی کر اس کی طبیعت بحال ہو گئی تھی چنانچہ وہ اپنے پلنگ پر جا کر بڑے زکون کے ساتھ لیٹ گئی راجہ کو تو پھر ساری رات نینہ آ سکی وہ یہی سوچتا رہا کہ اس نے ایک سام سے شادی کر رکھی تھی تو کیا ملکہ ناغن تھی کیا یہی اس کی بیماری کی اصل وجہ تھی امبر بلکل سچا تھا اس نے تو پہلے روز کہہ دیا تھا کہ ملکہ ناغن ہے اور اس کا زہر راجہ کے جسم میں پھیلنے لگا ہے راجہ کے دل میں امبر کی قدر بڑھ گئی اور اسے پلنگ سے خوف آنے لگا جس پر ملکہ لیٹھی تھی راجہ سوچنے لگا کہ اس ملکہ سے کیسے جھٹکارہ حاصل کیا جائے پھر اس نے سوچا کہ اس کا طریقہ بھی امبر نکالے گا باقی ساری رات راجہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کار دی دہشت کی وجہ سے اسے بالکل نینہ آ سکی کسی وقت اسے یوں محسوس ہوتا کہ ابھی ملکہ سام بان کر اس کے بستر پر آئے گی اور اسے کارٹ کر ہلاک کر دے گی کبھی وہ عد کھلی آنکھ سے ملکہ کے پلنگ پر تکنے کی کوشش کرتا کہ وہ ناگن تو نہیں بن گئی اسی ہو دہر بن میں رات گزر گئی امبر شاہی محل میں راجہ کا انتظار کرنا تھا جب ملکہ عوصل کرنے اور بناو سنگھار کرنے کے لیے چلی گئی تو امبر راجہ کی خوابگاہ میں داخل ہوا راجہ پر دہشت تاری تھی امبر نے رات کی دستان پوچھی کہ کیا ہوا راجہ نے بتایا کہ اس کی ملکہ ناگن ہے وہ سام بن کر کمرے کی نالی میں سے باہر گئی اور پانی پی کر پھر واپس آ گئی امبر نے مسکرہ کر کہا میں رات کو باہر پانی کے چوبچے پر موجود تھا میں نے خود اسے پانی پیتے دیکھا ہے راجہ نے کہا دیوتاؤں کے لیے مجھے اس ناگن سے بچاؤ یہ تو مجھے مار کر ہی دم لے گی امبر نے مہارانی کو بھی وہیں بلا لیا اور راجہ نے اسے بھی ساری کہانی سنائی اور کہا کہ ملکہ ناگن ہے راجہ نے کہا اسے بھی تلوار مار کر احلاق کر دیا جائے امبر نے کہا اے راجہ یہ ناگن تلوار سے نہیں مرے گی یہ پھر سے زندہ ہو جائے گی راجہ نے پوچھا پھر اس بلا سے کس طرح چھوٹکارہ حاصل کیا جائے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شہر سے باہر ایک بہت بڑا گڑا کھدوایا جائے اس گڑے میں ملکہ کو دھکا دے کر گرا دیا جائے اور اوپر سے اس پر پگلا ہوا تامبہ ڈال دیا جائے میں آج ہی حکم دیتا ہوں کہ شہر سے باہر ایک گڑا کھودا جائے مہارانی نے کہا کیا ملکہ کو شک نہیں پڑے گا کہ آخری گڑا کس لئے کھودا جا رہا ہے امبر نے کہا ہم یہ مشہور کر دیں کہ راجہ شہر سے باہر ایک نئے مندر کی بنیاد رکھنے چاہتا ہے چنانچہ جب گڑا خود کر تیار ہو جائے گا تو راجہ رسم دا کرنے ملکہ کے ساتھ آئے تامبہ اس کے پاس سے بگلنے کے لئے رکھ دیا جائے گا کہ مندر کی بنیادوں میں بھر دیا جائے راجہ کو امبر کی یہ ترقیب پسند آئی راجہ نے اسی روز حکم دے دیا کہ چونکہ وہ بیمار ہے اور اس کی بیماری لمبی ہو رہی ہے اس لئے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لئے وہ شہر سے باہر ایک نئے مندر کی بنیاد رکھے گا فوراں مزدوروں نے کام شروع کر دیا ایک ہفتے کی شب و روز محنت کے بعد کافی گہرا گڑا خود رالا گیا گڑے کے پاس ہی ایک بہت بڑا کڑاؤ تامبہ پگلنے کے لئے رکھ دیا گیا اس کے نیچے ایک ہفتہ آگ جلتی رہی اور وہ آٹھوں روز پگل کر پانی کی طرح ہو گیا اور ابلنے رگا اب ایک شہر تیار تھی راجہ نے اعلان کیا کہ مندر کی بنیادوں میں تامبہ بھرنے کی رسم شام کو ادا کی جائے گی شام کے رکھ راجہ سواری میں اپنی ملکہ اور مہارنی کے ساتھ بیٹھ کر گڑے کے پاس آ گیا اس بات کا خاص طور پر اعلان کر دیا گیا کہ نجومیوں کا کہنے کے مطابق یہ رسم راجہ اکیلے ہی ادا کرے گا چنانچہ وہاں نے کہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی ٹھیک شام کے وقت راجہ امبر مہارنی اور ملکہ کے ساتھ گڑے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اس نے گڑے میں جھان کر دیکھا یہ ایک گہرا کونہ سا بنا ہوا تھا اس کے کنارے پر ایک کڑاؤ میں پگلا ہوا تامبہ کھول رہا تھا مہارنی نے راجہ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈال کر کہا مہاراج مندر کی بنیاد رکھنے کی رسم ادا کی جائے راجہ نے کہا مہارنی تم کو یہ بات اگرچہ بری لگے گی مگر میں یہ رسم اکیلے ادا نہیں کر سکتا مجھے اپنے رانیوں سے بہت بیار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس مقدس کی مندر کی بنیاد میری چہہتی ملکہ کے ہاتھوں پڑے چنانچہ میں اعلان کرتا ہوں کہ مندر کی رسم میری ملکہ ادا کرے گی امبر نے کہا اے راجہ میری گزارش ہے کہ مندر کی رسم آپ خود ادا کریں کیونکہ شروع سے ایسا ہوتا ہے کہ نئے مندروں کی بنیاد ہمیشہ راجاؤں نے رکھی امبر دراصل مگلکہ کو پکا کرنا چاہتا تھا یہی ہوا جس کا امبر کو شبہ تھا ملکہ امبر کی اس بات پر غصے میں آگئی اور بولی تم کون ہوتے ہو شاہی معاملات میں دخل دینے والے جب راجہ نے فیصلہ کیا ہے کہ مندر کی رسم اس کی ملکہ کے ہاتھ ہوں گی تو پھر اس میں کسی کو کیا اتراز ہونا چاہیے راجہ نے اپنے گلے سے پولوں کی ملہ اتار کر اپنی ناغن ملکہ کے اگلے میں ڈالتے ہو کہا ملکہ ٹھیک کہتی ہے امبر ہمارے فیصلے پر اتراز کرنے کی کسی کو جرورت نہیں ہو سکتی یہ رسم ہماری ملکہ ادا کرے گی امبر نے جھک کر کہا جو حکم مہاراج اس پر مہارانی نے سوچی سمجھی سکیم کے مطابق روتے ہو کہا کیا مہاراج کو اب مجھ سے اتنا سا بھی لگاؤں نہیں رہا کہ وہ اس مندر کی رسم میرے ہاتھوں ادا کرائیں کیا میں ان کے دل سے بالکل اتر گئی ہوں ناغن ملکہ نے تنک کر کہا کبھی تم نے اپنی شکل دیکھی ہے غور کیا کبھی تو اب بڑی ہو گئی ہے تیرا کوئی کام نہیں کہ تو سلطنت کے کاموں میں دخل دے اور اب سلطنت پر میرا حق ہے میں راجہ کی چہہتی ملکہ ہوں اور مندر کی رسم میں ہی ادا کروں گی کیوں مہاراج ہاں ملکہ یہ رسم تمہارے ہاتھوں سے ادا ہوگی امبر رسم شروع کی جائے جو ہو کب مہاراج امبر نے پھولوں کی ٹوکری ملکہ کے ہاتھوں میں دے کر کہا اے ملکہ ان پھولوں کو گڑے میں گرا دیں ملکہ ناغن کو ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہ ہوا کہ یہ سب کچھ اس کو پھانسنے کے لیے گئے جا رہا ہے وہ اس پر ہی بہت خوش دی کہ راجہ مہارانی کے بجائے اس کے ہاتھوں مندر کی رسم ادا کروا رہا ہے اس نے پھولوں کی ٹوکری دونوں ہاتھوں میں تھامی اور گھڑے کے کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی امبر اس کے پاس ہی کھڑا تھا وہ اسی لمحے کا ان منتظر تھا جو ہی ناغن ملکہ نے جھک کر پھولوں کی ٹوکری گھڑے میں پھینگی امبر نے دونوں ہاتھوں سے ملکہ کو گھڑے میں دکھا دے دیا ایک چیخ کی آواز کے ساتھ ناغن ملکہ گہرے اندھے گھڑے میں گر پڑی امبر نے ایک پل ضائع کی بغیر کھولتے ہوئے تامبے کی کڑاؤ کے نیچے سے انٹیں کسکا دی جس سے گھڑاؤ کا جھکاؤ گھڑے کی طرف ہو گیا اور سارا کا سارا کھولتا ہوا پگھلا تامبہ نیچے گھڑے میں بہ گیا نیچے سے ملکہ کی ایک اور چیخ کی بھیانہ کا واضحی اور پھر ایک واضحی جیسے کوئی بہت بڑا اجدہہ پھونکاریں مارا ہو امبر اور راجہ نے جھک کر دیکھا کہ ملکہ سامب کے روپ میں پگھلے ہوئے تامبے میں پتھر بن چکی تھی مہارانی بھی یہ منظر دیکھ کر ہینا رہ گئی گھڑے میں ملکہ کی جگہ ایک سامب تھا جو کھولتے ہوئے تامبے میں سبز رنگ کا پتھر بنا ہوا تھا امبر نے کہا مہاراج اب یہ ناغن ہمیشہ کیلئے مر چکی اب یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور آپ ایک ہفتے کے اندر اچھے ہو جائیں گے راجہ اور رانی نے امبر کا شکریہ ادا کیا کہ محض اس کی اکلمندی کی وجہ سے راجہ کی جان بچ گئی وہ گھڑوں پر سوار ہو کر واپس آگئے اور مزدوروں کو حکم دیا کہ گھڑے کو پور کر دیں مہارانی راجہ اور امبر محل میں آگئے انہیں بالکل یہ خبر نہ تھی کہ ٹھیک اسی وقت جبکہ ناغن ملکہ کی چیخ بلند ہوئی تو شہر سے دور جنگل میں کھو کے اندر لیٹے ہوئے سامب نے اپنا پھن اٹھا کر دیکھا اس نے اپنی ناغن کی چیخ کی آواز سن لی اسے ملوم ہو گیا کہ اس کی ناغن کو ہلاک کر دیا گیا ہے وہ اپنی کھو سے باہر نکلا اور شاہی ملک کی طرف چل پڑا وہ اپنی ناغن کی بھو پاتا ہوا اس مقام پر آ گیا جہاں اس کی ناغن کو گھڑے میں دفن کر دیا گیا تھا ناغ بڑی بیچینی کے ساتھ گھڑے کے گرد چکر لگانے لگا وہ رات پار اس گھڑے کے گرد چکر لگاتا رہا دن نکلا تو وہ قریب کی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا اصل میں یہ ہمالیا کا ناغ بھنی تھا اس کو بھی زندہ رہتے ہوئے دو سو برس نہیں گزرے تھے اس میں ابھی ایک سال باقی تھا ایک سال کے بعد اس کے اندر بھی وہ طاقت پیدا ہونے والی تھی کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے آدمی کی شکل احتیار کر لے لیکن اس سے پہلے وہ اپنی ناغن کے خون کا بدلہ لینا چاہتا تھا مگر گڑے کے پاس چونکہ امبر نے ناغن کو دھکا دے دیا اس لیے اس کے کپڑوں کے ساتھ ناغن کی بھول لگ گئی ناغ بھنی نے اس بھو کے پیچھے پیچھے میدان میں سے گزرتا شاہی محل کی طرف آ گیا اتنی دیر زندہ رہنے کے بعد ناغ بھنی کی اکل بہت تیز ہو گئی اس نے سوچا اگر کسی نے اسے محض سامپ سمجھ کر ہلاک کر دیا تو اس کی اتنے برسوں کی محنت خاک میں مل جائے گی اور اس کا سامپ سے انسان بننے کا خواب بدور رہ جائے گا اس لیے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا شاہی محل کو جانے والے ایک نالے میں سے ہوتا وہ اس باغ میں پہنچ گیا جس کے اندر امبر کا گھر تھا یہاں سے ناغ بھنی کو اپنی ناغن کی بھو بڑی تیز محسوس ہوئی وہ سمجھ گیا کہ اس کی ناغن کا قاتل اسی مکان میں رہتا ہے ناغ بھنی باغ کے ایک درف تلے جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گیا اور رات کے اندھیروں کے پھیلنے کا انتظار کرنے لگا اب رات کافی گہری ہو گئی تھی محل کے سب لوگ اپنی اپنے کمروں میں خواب گرگوش کے مسے لے رہے تھے صرف پہردار جا کر محل کی سینھیوں اور دروازے پر پہرہ دے رہے تھے راجہ بھی سو رہا تھا مارانی بھی اس کی تیمارداری کرنے کے بعد گہری نیند میں کھو چکی تھی امبر ابھی بھی سویا تھا ناغ بھنی سامپ محل کی دیوار پر سرنگتا ہوا اندر سین میں داخل ہو گیا اسے امبر کے کمرے تک مہنچنے میں کسی قسم کی دکت نہ ہوئی کیونکہ وہ اپنی ناغن کی بھو پر تاکب کرتا ہوا چلا جا رہا تھا جو امبر کے جسم کے ساتھ لگی تھی کیونکہ اس نے اسے گڑے میں دونوں ہاتھ لگا کر دھکا دے دیا تھا سامپ امبر کے بند کمرے کے باہر ادھر ادھر چکر لگانے لگا اسے اندر جانے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا آخر اسے وہ نالی نظر آگئی جو امبر کے کمرے کے اندر جا رہی تھی سامپ پہردار کی نظر بچا کر اس نالی کے ذریعے کمرے کے اندر داخل ہو گیا کمرے میں ہر شہ بڑے کلینے سے لگی تھی دیوار پر رشمی پردے گرے تھے اندر ناغن کی بھو بڑی تیز تھی اور یہ بھو اس پلنگ پر سے آ رہی تھی جس پر امبر سویا ہوا تھا سامپ کمرے کے کلین پر رنگتا ہوا امبر کی مسیری کے پاس پہنچ گیا اس نے سرانے کی طرف جا کر اپنا خوفناک پھن پھیلا دیا اور سوئی ہوئے امبر کے چہرے کو پھنکار مار کر دیکھا امبر کے جسم سے ناغن کی بھو کے بھبکے اٹھ رہے تھے صاف ملوم ہو رہا تھا کہ اسی شخص نے اس کی ناغن کو ہلا کیا ہے ناغپنی نے زبان نکال کر زور سے پھنکار ماری اور اس کی پھنکار کی آواز کے ساتھ ہی امبر کی آنکھ کھل گئی اس نے چہرے پر اسی ناغپن کو پھن پھلائے جھکے ہوئے دیکھا جو جنگل میں بکری کے اوپر سوار ہو کر آیا تھا اور ناغن ملکہ کے ساتھ مل کر کھیلا کرتا تھا امبر صاف سمجھ گیا کہ اس کی جسم سے ناغن کی جو بھو آ رہی ہے ناغ اسی کی تلاش میں اس سے ناغن کے قتل کا بدلہ لینے آئے ہیں اس نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہ کی وہ سام کے ڈسنے کا انتظار کرنے لگا ناغن پھنی کو بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا کہ امبر جاگ پڑا ہے اور اسے تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر دیکھ رہا ہے اس نے جھک کر امبر کی گردن پر ڈس لیا ایک بار ڈس کر اور پیچھے ہٹا اور دوسری بار پھر ڈسا جب تیسری بار ناغن نے امبر کو ڈسا تو اس نے ہاتھ کا جپٹا مار کر ناغن پھنی کو گردن سے دبوش لیا ناغن پھنی کو انسان کا روپ بدلنے میں چونکہ پانچ چھ مہینے کا عرصہ رہ گیا تھا اس لئے اس کے اندر انسان کی عقل آ گئی اور وہ انسان کی گفتگو بھی سمجھنے لگا امبر کو یہ تو معلوم تھا کہ یہ ناغن پھنی بہت بڑا ہے مگر اس کا علم نہیں تھا کہ وہ اب بھی انسان کا روپ دھار سکتا ہے یا نہیں امبر نے سام کی گردن پکڑ کر کہا میں جانتا ہوں تم اپنی ناغن کا بدلن نہیں آئے ہو مگر تم غلط آدمی کے پاس آئے ہو اب جب کہ تمہیں مجھے تین بار ڈس چکے ہو اور اپنے محلک زہر میرے خون کے اندر شامل کر چکے ہو تو تمہیں علم ہو گیا کہ میں مر نہیں سکتا ورنہ تمہارے زہر نے اب تک میرے جسم کو نیلا کر کے مردہ بنا دیا ہوتا سامپ نے امبر کی آواز سن لی اور وہ واقعی حران تھا کہ امبر پر اس کے زہر کا کیوں اثر نہیں ہوا پچھلے دنوں اس نے جنگل میں ایک آدمی کو کٹا تھا تو وہ اس کے کٹنے کے فوراں بعد دھڑام کر کے گزمین پر گر پڑا تھا اور اس کے سارے جسم سے نیلے رنگ کا خون جاری ہو گیا تھا اور وہ مر کر پتھر بن گیا تھا لیکن امبر کو اس نے تین بار کٹا لیکن اس پر اس کے زہر کا ذرا اثر نہ ہوا وہ تو اسی طرح اس سے باتیں کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کبھی مر نہیں سکتا تو کیا وہ بھی کوئی سامپ ہے جس نے دو سو برس زندہ رہنے کے بعد یہ طاقت حاصل کر لی کہ وہ انسان کے روح میں ظاہر ہو کر زندہ رہے سامپ اس سے بات تو نہیں کر سکتا تھا مگر اس کی باتیں ضرور سن سکتا تھا امبر نے کہا میں اب تمہیں آزاد نہیں کروں گا میں تمہیں ایک مردبان میں قید کر کے رکھوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم اپنی ناغن کا انتقام راجہ اور رانی سے بھی لوگے کیونکہ مجھ سے انتقام لینے میں تم ناکام ہو چکے ہو ناغ پھنی قید کیے جانے کے خیال سے کام پھٹا وہ زور سے ترپا پتھر کا ڈھکنا اٹھایا اور سامپ کو اس کے اندر ڈال کر اوپر سے پتھر کا ڈھکنا رکھ دیا بس اب تم ساری زندگی اسی مرتبار میں گزار ہوگے اور ہم میں سے کسی کا کوئی نقصان نہ کر سکو گے تمہاری ناغن نے راجہ پر ظلم کیا تھا وہ اسے ہلاک کر رہی تھی میں نے اس سے پہلے کہ وہ ہلاک کرتی اسے ہلاک کر دیا امبر دوبارہ مسیری پر لیٹ گیا صبح اٹھ کر اس نے راجہ یا مہارنی کو سامپ کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی اسی روز شاہی جاسوسوں نے آ کر اطلاع دی کہ شمال کے ملک سے یاجوج قوم کا ایک بہت بڑا لشکر طبت پر حملہ کرنے چرا رہا ہے راجہ پریشان ہو گیا اس نے اسی وقت امبر کو دروار میں طلب کیا اور صورتحال سے آقا کیا امبر بڑا حیران ہوا کہ جس ہن قوم کی وحشی ملکہ نے طبت پر حملہ کرنا تھا اس نے تنا کیا اور یہ یاجوج قوم کی فوج کہاں سے آگئی اس نے جاسوس کو بلا کر پوچھا کیا تم نے اپنی آنکھوں سے یاجوج قوم کی فوج کو دیکھا ہے جی ہاں حضور میں نے بلکہ دو تین پڑھاؤ تک اس فوج کے ساتھ ایک تاجر بن کر سفر کیا اس فوج کا ایک زرد رنگ کا چپٹی ناک والا خونخار سالا رہا ہے جو ہر روز ایک بکرے کو بھون کر ناشتہ کرتا ہے اس کی طاقت کا یہ حال ہے کہ ایک روز میرے سامنے اس نے ایک ہاتھی کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کا کچومر نکال دیا اس کا نام گمیز ہے حضور اور وہ جب بولتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے پہاڑ پر سے بڑے بڑے پتھر گر رہے ہو اس کی ملکہ بھی ساتھ تھی مگر راستے میں اس نے ملکہ سے ناراض ہو کر اسے قتل کر کے اپنے پالتو چیتے کو کھلا دیا مہرانی کام پٹھی ارے اتنا ظالم ہے وہ آدمی ہاں مہرانی صاحبہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے ایک دن میں پچاس پچاس دشمن کے قیدیوں اور غلاموں کو ہلاک کرتے دیکھا ہے انسان کو قتل کرنا تھا اس کے لیے ایسا ہے جیسے کسی چونٹی کو مسل لیا اور راجہ نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کے پاس ہتھیار کون کون سے ہیں اس کے پاس تلوارے ہیں نیزیں ہیں بھالے ہیں تیر کمان ہیں اور ایک نیا ہتھیار بھی ہے عمر نے پوچھا وہ نیا ہتھیار کون سے ہے جاسوس بولا یہ نیا ہتھیار ایک ایسی توپ ہے جو آگ پھنکتی ہے اس کی آگ سے سپاہی جل مرتے ہیں اور خیموں میں تباہی پھیل جاتی ہے عمر نے کہا اس وقت یاجوج کی فوج تمہارے خیال میں کس مقام پر ہوگی جہاں تک میرے اندازے کا تعلق ہے اس وقت یاجوج والوں کی فوج طبط سے چھ روز کی پیدل مسافت پر ہوگی اگر گمیز اسی طرح فوج کو آگے بڑھاتا رہا تو وہ آج سے ٹھیک چھ روز بعد طبط کی سردوں میں داخل ہو جائے گا راجہ نے کہا ہم یاجوج کی فوج کو کبھی اپنی سردوں میں کسنے نہیں دیں گے ہم کٹ ملیں گے مگر اپنا ملک اور اپنے ملک کے عوام دشمن کے حوالے نہیں کریں گے تم اب جا سکتے ہو راجہ نے جاسوس کو وہاں سے بجوا دیا اس کے بعد اس نے مہارانی کو بھی کہا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے اب کمرے میں راجہ اور عمر اکیلے رہ گئے دے راجہ کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ اس کی فوج بہت تھوڑی اور نہ ہونے کے برابر ہے وہ آج تک کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑی اسے لڑائی کا تجربہ بھی نہیں تھا پھر وہ یاجوج کی فہشی اور خنخار فوج کا کس طرح سے مقابلہ کر سکتی تھی راجہ نے امبر سے پریشان ہو کر کہا میری سمجھ میں نہیں آتا اگر یاجوج کا لشکر طبت کی سردمر پہنچ گیا تو میں اپنی مٹھی بھر اور نتجربہ کار فوج کے ساتھ اس کا مقابلہ کیسے کروں گا امبر نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ طبت کی فوج بہت معمولی فوج ہے اس کے سپائیوں کو کسی قسم کی جنگ کا کوئی تجربہ نہیں اور ہماری فوج میں سوائے تیر کمان اور تلواروں کے اور کوئی ہتھیار بھی نہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی صورت میں ہم یاجوج کی فوجوں سے شکست کھا جائیں گے اور پھر اپنے ملک کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا جو میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا راجہ بہت پریشان تھا وہ بلکل سچا پریشان تھا امبر سے بار بار کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی ایسا مشورہ دے جس سے اس کا ملک دشمن کی بربادی سے بچ سکے اور وہ دشمن کو شکست بھی دے دے امبر نے اسے کہا مہاراج یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہم یاجوج کی فوج کو شکست بھی دے دیں اور ہمارا ملک تباہی سے بچ جائے اس کے لیے یا تو ہم اپنے دشمن کو شکست دیں اور یا پھر ملک کو برباد ہونے سے بچائیں مگر یہ کیسے ہوگا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسا منصوبہ ہے جو ہمیں تباہی اور زلت سے محفوظ رکھ سکے امبر نے خوب سوچ سمجھ کر کہا اس کے سوا اور کیا منصوبہ ہو سکتا ہے یہ مہاراج کہ یاجوج کے خونخار لشکر کا مقابلہ کرنے کے بجائے گمیز کے ساتھ صلاح کی بات کی جائے راجہ سوچنے لگا امبر کی یہ بات اس کے دل کو لگی لیکن امبر دشمن جب سر پر پہنچ چکا اور حملہ کرنے کے لئے تیار ہو تو پھر وہ صلاح اپنی شرطوں پر کرتا ہے یاجوج فوج کا لشکر لے کر گمیز ہماری سردوں کی طرف بڑھ رہا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہوگا اگر ہم نے اس وقت تک صلاح کی بات کی تو ظاہر ہے کہ ہم اس سے ڈر کر صلاح کریں گے اور گمیز پھر اپنی من مانی شرطیں منوائے گا ایسا تو ہوگا ہی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس قسم کی شرطیں ہمارے سامنے رکھے گا راجہ نے کہا وہ ضرور اپنا آدمی طبت کے تختبر بٹھائے گا اور مجھے اس کا غلام بنا کر رکھ دے گا اور وہ طبت کے سارے خزانے کو لوٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گا وہ طبت کے پرانے مندروں کا سارا سونا اور ہیری جوارات سمیٹ لے گا اور ہو سکتا ہے وہ صلاح کے لئے بھی تیار نہ ہو مہاراج اس کا فیصلہ تو اس سے بات کرنے کے بعد ہی ہوگا لیکن امبر ایک بار وہ ہماری سردوں پر آ کر بیٹھ گیا تو اس کی انٹ سے انٹ بجا کر ہی چھوڑے گا امبر نے اس کے جواب میں کچھ نہ کہا وہ چاہتا تھا کہ راجہ کی زبان سے صلاح کی بات چیت کی بجائے بات کہلوائے چنانچہ ایسا ہی ہوا راجہ نے کہا اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ امن کے نام پر اپنے ملک کی سلامتی کے نام پر یا جوج کے لشکر سرائرزم گومیز سے صلاح کی بات چیت تم کرو گے اگر آپ کا یہی حکم ہے تو مجھے صورت میں انکار کی کیا صورت ہو سکتی ہے میں آج یہاں سے کوچھ کرتا ہوں راجہ کے حکم کے مطابق امبر اسی رات رات کو بڑی خاموشی کے ساتھ طبط شہر سے نکل گیا اس کے روانہ ہونے کی خبر کسی کو نہ دی گئی مقصد صرف یہ تھا کہ وہ راستے میں گومیز سے ملکر راجہ کی طرف سے صلاح کی پیش کش کرے اور اسے طبطور حملہ کرنے سے باز رکھے امبر کو گومیز ایسے وحشی سالارعظم سے نرم دلی کی توقع نہیں تھی لیکن یہ اس کا انسانی فرض تھا کہ وہ سلامتی اور امن کے لیے صلاح کی طرف قدم اٹھائے امبر کو سہرائے گوبی میں سفر کرتے تیسرا روز جا رہا تھا چوتھے روز سہرائے کی ریت ختم ہونا شروع ہو گئی اور خوش گھاس کے ویران میدانوں کا سلسلہ چل نکلا سردی آہستہ آہستہ بڑھ گئی پانچوے روز اس نے ایک ایسے پہاڑ کو بور کیا جس کی چوٹیوں پر سفید برف چمی تھی اب وہ کاکشیہ کی وادی میں داخل ہو چکا تھا چھٹے روز اس نے ایک پہاڑی گھاٹیوں بور کی اور جب باہر وادی میں آیا تو دریا کے کنارے یاجوج کا عظیم شان لشکر خیمہ ڈالے پڑا تھا وہ ٹیلے پر کھڑا ہو کر لشکر کے لمبے چوڑے خیموں کے سلسلے کو دیکھنے لگا جدر نظر اٹھاؤ فوج ہی فوج تھی خیمے خیمے تھے لشکر نے کشتیوں کا پل بنا کر دریا پار کر لیا امبر نے فیرون کی فوجوں کے بعد پہلی بار کسی بادشاہ کا اتنا بڑا لاؤ لشکر دیکھا تھا یاجوج کی فوج ہنکوم کی وحشی فوج سے بھی بڑی فوج تھی اسے یقین ہو گیا کہ شاہی جاسوس کی اطلاع بالکل درست تھی اگر اس نے راجہ کی طرف سے سلح کی بات چیت نہ کی تو یہ فوج تو تیبت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے گی اب اسے سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ کیا گومیز راجہ کی طرف سے سلح کی پیش کش قبول کرے گا ضرور وہ اپنی طرف بڑی شدید قسم کی شرطیں لگائے گا ظاہر ہے جو سپا سلار اتنی دور سے اتنے لاؤ لشکر کے ساتھ اتنا فاصلہ تیہ کر کے اور راستے کے مصیبتیں برداش کرتے یہاں تک پہنچائے وہ آسان شرطوں پر ہرگز سلح نہیں کرے گا وہ تو راجہ سے ضرور مطالبہ کرے گا کہ تیبت کا سارا خزانہ اور ہیرے جوارات اور سونا اس کے حوالے کر دیا جائے تو وہ حملہ نہیں کرے گا سوال یہ تھا کہ کیا وہ اس پر بھی راضی ہو جائے گا امبر کو شبا تھا کہ سپا سلار اعظم تیبت کے تخت پر قبضہ کرنے کا مطالبہ کرے گا مگر اس کی طرف سے کوشش کرنا اس کا فرض تھا چنانچہ امبر نے گھوڑے کی باگج یاجوج کے خیمہ زن لشکر کی طرف موڑ دی تو پہر کے قریب وہ جلشکر کے خیموں کے نزدیک پہنچ گیا اس وقت یاجوج فوج کے کچھ سپائی دریا کنارے کی جھاڑیوں میں خرگوشوں کا شکار کل رہے تھے انہوں نے امبر کو آتے دیکھا تو وہ غیر کچھ کہے سنے اس کی طرف تیروں کی بچھار کر دی امبر کو سخت غصہ آیا کہ یہ اولو کے پٹھے کس قسم کی سپائی ہیں کہ خوام خواص پر حملہ کر رہے ہیں اور اسے موقع دے رہے ہیں کہ وہ ان پر ظاہر کرے کہ موت اس کی قسمت میں نہیں اور ان کے تیر اثر نہیں کر رہے یاجوج کے سپائیوں کے تیر اس کے پاؤں کے قریب آ کر زمین میں گڑ گئے امبر نے سوچا کہ سپائیوں کا نشانہ خطا نہیں گیا بلکہ انہوں نے یہ اسے خبردار کیا ہے کہ جہاں ہے وہیں کھڑا رہے امبر وہیں رک گیا سپائی اس کے قریب آ کر اس کے گرد گھنوں پر چکر لگانے لگے ایک نے گرج کر پوچھا کون ہو تم سپائی نے کہکہ لگا کر کہا کہاں ہے پیغام تم بکواس کرتے ہو قتل کر دو اسے سپائی تلوانے سونت کر اس کی طرح بڑے تو امبر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا ٹھہرو اتنی جلد بازی نہ کرو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں راجہ کا پیام بر ہوں اور تمہارے سپا سلار گمیز کے لیے راجہ کا ایک ضروری پیغام لے کر آ رہا ہوں مجھے اس کے پاس لے چلو تم دشمن کے جاسوس ہو ہم تمہیں گمیز کے پاس لے جانے سے پہلے قتل کر دیں گے اس کی گردن اڑا دو تلوان مار کر ایک سپائی نے حکم سنتے ہی تلوان لے رہا کر ابن کی گردن پر ماری امبر نے اپنی تلوان نکال کر اس کا وار رکھ لیا اب دونوں کی باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی دوسرے سپائی بڑے مزے سے ان کا مقابلہ دیکھنے لگے اور زور زور سے کہہ کے لگانے لگے ایسا لگتا جیسے ایک تفریح ہے ایک کھیل ہے وہ اپنے ساتھی کو بار بار کہہ رہے تھے اسے قتل کر دو اسے قتل کر دو تلوان سے گردن اڑا دو تلوان سے دونوں ٹانگیں کاٹ دو اس کی کھوپڑی پاش پاش کر دو امبر کو معلوم تھا کہ وہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے لیکن وہ اپنی اتنی بڑی طاقت ان پر خوام خاص ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ سپاہ سالار گومیس سے پور امن حالات میں اصلا اور امن کی بات سیدھ کرے مگر کمبختوں نے خوام خاص ظد میں آ کر اسے لڑائی چھیڑ دی اور اسے مجبورن تلوار کھینج کر لڑنا پڑ گیا امبر سپاہیوں سے تلوار بازی بھی کر رہا تھا اور دوسرے سپاہیوں کو کہتا جارہا تھا کہ اسے لڑنے سے باز رکھ لو میری بات غور سے سنو میں لڑنے نہیں بلکہ سلا کی بات کرنے آیا ہوں میں لڑائی نہیں چاہتا میں کسی کا خون بہانا نہیں چاہتا میں امن اور پیار کا پیغام لے کر آیا ہوں مجھ کو کسی کا خون بہانے پر مجبور نہ کرو سپاہی نے چیخ مار کر کہا کمینے بزدل تبتی بکواس بند کر اور مردوں کی طرح میرا مقابلہ کر یا مجھے ہلاک کر یا خود ہلاک ہو جانے کے لیے تیار ہو جا امبر نے بلند آواز میں کہا میں اپنے ہاتھ تمہارے خون سے رنگنا نہیں چاہتا میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا اپنی تلوار نیام میں ڈال لو اور مجھے اپنے سپاہ سلار گمیز کے پاس لے چلو تاکہ میں جس کام کے لیے ہوں وہ کروں میں تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا سپاہی نے تلوار کا ایک بھربور وار امبر کے گھٹنے پر کرتے ہوئے کہا بزدل کمینے مرنے کے لیے تیار ہو جا تلوار کا وار بڑا بھرپور تھا اور امبر کے گھٹنے پر پورے کا پورا پڑا مگر دشمن کی تلوار اُشٹ کر دور جا گئی سپاہی ابھی حران ہو رہا تھا کہ دوسرے ساتھیوں نے نعرہ لگا کر اپنی تلوار اس کی طرف پھینک دی سپاہی نے زمین پر سے تلوار اٹھائی اور پہلے سے بھی زیادہ وحشت اور جوش کے ساتھ امبر پر بڑھ چڑھ کر حملے کرنے لگا ابھی تک امبر نے آکے بڑھ کر سپاہی پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا وہ صرف اپنا وار بچا رہا تھا مگر سپاہی آپے سے باہر ہو رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ امبر ایک بزدل شخص ہے اور لڑائی سے گبرا کر پیچھا چڑھانا چاہتا ہے چنانچہ سپاہی نے امبر کے موپر تھوک کر کہا بزدل نامراد تم مجھ سے بھاگ نہ سکو گے میں تمہاری قبر تک تمہارا پیچھا کروں گا امبر کو بے حید تہشہ آ گیا خون اس کی آنکھوں میں اترایا آخر وہ مصر کے شاہی فیرون کا بیٹا تھا اور مصر کا شہزادہ تھا پھر بھی اس نے بڑی تحمل اور بردباری سے کام لیا اور تلوار چلاتے چلاتے سپاہی کا ہر وار روکتے روکتے دوسرے سپاہیوں سے کہا اپنے ساتھی کو روک لو ورنہ تم سب کو پشتانا پڑے گا بکواس بند کرو اعتبت کے جاسوس اور اپنی موت کے لئے تیار ہو جاؤ میں جاسوس نہیں ہوں میں راجہ کا پیام لائیا ہوں مجھ سے لڑائی مت کرو مجھے اپنے سپاہ سلار کے پاس لے چلو میں ایک نہایت ضروری پیغام لے کر آ رہا ہوں ہم تمہیں اسی جگہ قتل کر کے تمہاری قبر بنائیں گے اور پھر تمہاری قبر پر ہمارے گھوڑے دوڑا کریں گے اور ہم تجھے یاد کر کے کہا کریں گے کہ بزدل اس جگہ قتل ہوا تھا امبر نے بلند آواز سے کہا میں بزدل نہیں ہوں میں شاہی خاندان کا بہادر شہزادہ ہوں مجھ کو انتقام لینے پر آمادہ نہ کرو میری صلح کی پیش کش قبول کرو میں ایک صلح کا منصوبہ لے کر آیا ہوں مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کرو ورنہ مجھ سے ہلاک ہو کر خون سے زمین کو لالہ ظاہر کرو خاموش زلیل قوم کے کتے امبر یا جوج فوج کے سپاہی کی ایک گالی برداشت نہ کر سکا اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ سپاہی کو اس کی گالی اور بدزبانی کا مزہ ضرور چکھانا چاہیے اب اسے عزت بچانی تھی اور دشمن پر یہ ثابت کرنا تھا کہ نہ تھا وہ بزدل ہے اور نہ بغیرت چنانچہ اب وہ بقاعدہ سپاہی کے وار کا جواب دینے لگا پہلے وہ صرف اس کے وار روک رہا تھا اب اس نے وار بھی کرنے شروع کر دیئے اس کو وار کرتے اور تلوار چلاتے دیکھ کر سپاہی کچھ پریشان سا ہوا کیونکہ اس کے تلوار چلانے کے انداز میں شہزادوں اور سپاہ سالانوں کا اصلا وقار اور بہادروں کی تجربہ کاری اور پھروتی تھی ایسا لگتا جیسے اس نے کئی جنگوں میں بڑے بڑے سپاہ سالانوں سے لڑائی گی ہو پھر بھی یاجوجی سپاہی نے حمد نہ آری اور آگے بڑھ کر ایک ایسا وار کیا کہ امبر نہ روکتا تو تلوار اس کے سینے سے پار ہو جاتی امبر نے جوابی طور پر اپنی تلوار برپہلو بچا کر سپاہی کے دل پر رکھ کر اندر اتار دی ایک بھیانک چیک کے ساتھ سپاہی زمین پر گر کر خون میں نا گیا اور ترپنے لگا اسے تلوار دیکھ کر دوسرے سپاہی امبر پر ٹوٹ پڑے وہ ہر طرف سے وار کرنے لگے مگر حیرانی کی بات تھی کہ اسے قتل کرنے کے بجائے خود ایک ایک کر کے قتل ہونا شروع ہو گئے جب زمین پر چھ سپاہیوں کی لاشیں خاک اور خون میں تلپنے لگیں تو باقی اپنی سپاہی اپنی اپنی تلواریں وہیں پھینک کر خیموں کی طرف دول اٹھے امبر وہیں رک گیا اس نے ان کا پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا اس لیے کہ وہ وہاں ان کے ساتھ لڑائی کرنے نہیں آیا تھا لڑائی تو ان لوگوں کی زد اور بے وکوفی نے اسے مجبور کر دیا امبر نے تلوار نیام میں رکھ کر ماتے کا پسینہ پہنچا تھا کہ قریب کی جھاڑیوں سے کسی نے تعلی وجا کر کہا شاباش نوجوان شاباش تم ایک بہادر سپاہی ہو امبر نے پلٹ کر دیکھا جھاڑیوں میں سے ایک چپٹی ناک اکابی آنکھوں اور زرد رنگ کا وحشی آدمی باہر نکل کر اس کے پاس آ گیا اس نے امبر کے کندے پر ہاتھ مار کر کہا اگرچہ تم نے میرے چھ سپاہیوں کو ہلاک کر دیا مگر میں تمہاری بہادری سے بڑا متاثر ہوا ہوں میں نے ان کے ساتھ تمہاری ساری باتیں سن لی انہوں نے تمہیں لڑائی پر مجبور کیا اور اب اس کا مزہ چک لیا وہ بہادری کی موت مرے ہیں اور تم نے بڑی بہادری سے انہیں ہلاک کیا یہ بتاؤ تم کون ہو اور طبط کے راجہ سے کیا پیغام لائے ہو امبر نے کہا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں زرد رنگ کے خنخار آنکھوں اور چپٹی ناک والے آدمی نے کہکا مار کر کہا اے نوجوان تم اس وقت یاچوج کے لشکر کے سپاہ سارارعظم گومیز کے سامنے کرے ہو کہو یقین آیا کہ میں کون ہوں امبر نے جھک کر گومیز کو سلام کیا اور کہا اے قبل عزت گومیز یا جوج کے عظیم لشکر کے سپاہ سارارعظم میں آپ کو سلام کرتا ہوں تم راجہ کی طرف سے کون سا پیغام لائے ہو اگر اجازت ہو تو میں آپ کو آپ کے خیمے میں چل کر بیان کروں ہاں ہاں ضرور آؤ آؤ میرے ساتھ میرا خیمہ دریا کنارے ہیں آؤ میرے ساتھ اور سپاہ سارارعظم گومیز امبر کو ساتھ لے کر اپنے خیمے میں آ گیا گومیز کا خامہ کافی کشادہ تھا زمین پر قسم قسم کے کالین اور شیروں کی کھال بچھی ہوئی تھی دیواروں اور باسوں کے ساتھ تلوانے ڈھالے اور نیزے لٹک رہے تھے حبشی غلام چانوں طرف ننگی تلوانے لیے پہنا دے رہے تھے گومیز نے خیمے میں داخل ہوتے ہی تعلی بجائی چاروں حبشی سر جھکا کر باہر چلے گئے گومیز نے امبر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا امبر نرم نرم گدیلیے دار دخت پر بیٹھ گیا ایک غلام سرخ انانوں کا رس لے آیا امبر نے رس پیا اور تازہ دم ہو گیا اے سپا صلی اللہ عظم نے کہا نوجوان اب مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اور کیا پیغام لائے ہو امبر نے بڑے عدب کے ساتھ عرض کیا اے سپا صلی اللہ عظم میں طبت کے راجہ کا خاص علچی ہوں اور اس کی طرف سے سفر کی مصیبتیں برداشت کرتا ہوا ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں اگر اجازت ہو تو بیغام عرض کروں ہاں اجازت ہے اے سپا صلی اللہ عظم میری ملک طبت کے راجہ نے درخواست کی ہے کہ وہ انسانوں کا خون بہانے سے گریز کرتے ہوئے آپ کے ساتھ صلی اللہ کی بات چیت کرنا چاہتا ہے اب آپ یہ فرمائیں کہ آپ کن شرطوں پر صلی اللہ کی بات چیت شروع کریں گے سپا صلی اللہ نے زور سے کہکہ لگا کر کہا ہم طبت کے راجہ کو اس قدر بزدل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے دب دبے سے ہی ڈر کر احتیار ڈال دے گا کم از کم تم جو اس کے بزدل راجہ کے علچی ہو اتنے بزدل نہیں تم نے تو چھے سپایوں کا اکیلے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتارا پھر تمہارا راجہ اتنا بزدل کیوں ہیں امبر نے کہا سپا صلی اللہ عظم میرا راجہ امن پسند ہے وہ سلامتی اور محبت کا آدمی ہے وہ لڑائی پسند نہیں کرتا وہ نہیں چاہتا کہ اس کی سلطنت میں لوگوں کا قتل عام ہو عورتیں اور بچے خاکو خون میں ترپیں اور ان کے مکانوں کو آگ لکا دی جائیں اور وہ جنگ کی بھیانک سختیاں برداش کریں اس لیے اس نے انتہائی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ صرف امن اور سلامتی کے نام پر آپ کے آگے سلطنت کا ہاتھ پھیلایا ہے میری بھی یہی خواہش ہے حضور آپ جنگ اور جنگ کے قتل عام سے پریز کریں اور راجہ کے ساتھ سلطنت کی باتجیت کا آغاز کریں سپا سرار گمیز نے شیطان کی درہ کہکہ لگایا مجھے کبھی یقین نہیں آسکتا کہ تم جس نے ابھی میری آنکھوں کے سامنے چھے سپائیوں کو حلاق کیا ایک پل کے اندر اتنے بزدل ہو جاؤ گے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں ایک بہدر اور خونخار قوم کا سپاہی ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اپنے سپاہیوں کو سفر کی مصیبتیں برداش کراتا یہاں تک لائیا ہوں آخر کس لیے صرف اس لیے کہ ہم ایک ملک کو فتح کریں وہاں کا سونا چاندی ہیرے جوارات اور خزانہ لوٹیں میں انہیں خالی ہاتھ کیسے واپس لے جا سکتا ہوں اور پھر قوم کو جا کر کیا مو دکھاؤں گا آپ اس سلسلے میں اپنی شرطیں بتا سکتے ہیں آپ کو میرا راجہ سارا خزانہ سونا رہے اور جوارات دے دے گا اس سے زیادہ اور آپ کیا چاہتے ہیں امبر کی آنکھوں میں گمیز نے گھرتے ہوئے کہا راجہ اپنا خزانہ دے کر مجھ پر احسان نہیں کرے گا خزانہ تو میں ویسے بھی جنگ کر کے اسے حاصل کر لوں گا میری شرط یہ ہے کہ جب میں اپنی فوج کے ساتھ اس کے ملک میں داخل ہوں تو راجہ اپنا تخت اپنا سارا خزانہ اپنے سارے شہزادے شہزادیاں ساری رانیاں اور سارے مندر میرے حوالے کر دے میں اس کے سامنے اس کے سارے شہزادوں کی گردنے کلم کروں تاکہ اس کی کوئی نسل سے آئندہ راجہ نہ بن کر طبیت کے تخت پر حکومت کر سکے جا کر اپنے راجہ سے کہہ دو اگر اسے میری شرط مرضور ہے تو میں اس کے ملک میں قتل عام نہیں کروں گا اور لوگوں کی گھروں کو لوٹ کر آگ نہیں لگاؤں گا امبر گہری سوچ میں پڑ گیا اس نے گمیز سے کہا اسے سوچنے کا موقع دیا جائے گمیز نے کہا یہاں سوچنے سے کیا ہوگا بہتر یہی ہے کہ تم واپس اپنے راجہ کے پاس جا کر سوچو اور مجھے ایک ہفتے کے اندر اندر اسی جگہ دریا کے کنارے آ کر اطلاع دو کہ راجہ نے کیا سوچا کیا اسے میری شرط منظور ہے یا نہیں اگر تمہیں ایک ہفتے کے اندر یہاں نہ پہنچے تو میرا لشکر طبت کی طرف کوچھ کر دے گا وہ بڑی بیچینی سے ادھر ادھر ٹہلتا رہا سپاہ صلی اللہ عظم ایک خونخار وحشی انسان تھا اور وہ طبت میں آ کر بے گناہ انسانوں عورتوں اور بچوں کا خون بہانا چاہتا تھا جسے امبر کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا راجہ نے اسے ہر قسم کی اجازت دے رکھی دی کہ موقع پر وہ جیسا مناسب سمجھے فیصلہ کرے گا جنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا بڑے سکون کے ساتھ سو گیا اگلے روز اسے سپاہ صلی اللہ نے بلائیار پوچھا کہ وہ کب راجہ سے بات چیت کرنے واپس جا رہا ہے امبر نے کہا اے سپاہ صلی اللہ عظم میں طبت نہیں جا رہا گمیز نے پوچھا تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا فیصلہ میں نے کر لیا ہے وہ کیسا وہ کیا ہے راجہ نے مجھے اختیار دے رکھائے کہ میں مناسب موقع دے کر فیصلہ کر سکتا ہوں اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم آپ کی شرطیں قبول نہیں کر سکتے امبر نے بڑے سکون سے جواب دیا اے سپاہ صلی اللہ عظم میں پوری طرح ہوش میں ہوں مجھے پوری طرح معلوم ہے کہ میں کس کے سامنے کڑا ہوں کس سے بات کر رہا ہوں کیا بات کر رہا ہوں میں طبت کے راجہ کی طرف سے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں آپ کی شرط منظور نہیں تو پھر تمہیں میرے لشکر عظیم کا مقابلہ کرنا ہوگا جو تم نہیں کر سکے میرا لشکر تمہارے شہر کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہاری عورتوں کے سنوں کو نیزوں پر پیروہ دے گا اور تمہارے شاہی محلوں اور مکانوں کو آگ لگا دے گا کیا تم اس کے لئے تیار ہو امبر نے انتہائی تحمل سے کہا آپ ایسا نہیں کر سکیں گے سپاہ صلی اللہ عظم یہ ایک ایسی گستاخی کی بات تھی جسے گمیز جیسا خونخار سپاہی کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا اس نے دانت پیس کر امبر کی طرف دیکھا اور اس کے مو پر ایک بھرپور تماشہ مار کر کہا طبت کے کتے اگر پھر کوئی بات کی تو میں زبان کھینج کر باہر نکال دوں گا امبر نے پھر اسی سکون کے ساتھ کہا آپ ایسا نہیں کر سکیں گے گمیز جب آپ طبتور حملہ کرنے کے لئے یہاں سے کوچھ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسی لمبی چوڑی دیوار کڑی ہوگی جس کو آپ کا لشکر اگر ساری زندگی کوشش کرتا رہے تو ابو نہ کر سکے گا سپاہ سالان نے تیش میں آ کر نیام سے تلوار کھینج لی اور چی کر کہا تمہارا آخری وقت آ گیا اور اس کے ساتھ ہی امبر کے سینے میں پوری کی پوری تلوار اتار دی اس کا خیال تھا کہ بلکہ اسے یقین تھا کہ اس کے سینے سے خون کا فوارہ پھوٹے گا اور وہ دھڑم سے زمین پر گر کر تلتل کر مر جائے گا لیکن ایسا نہ ہوا سپاہ سالان نے جب تلوار امبر کے سینے سے باہر کھینجی تو وہ اسی طرح کھڑا بڑے سکون اور بغیر کسی تکلیف یا درد کے اس کی طرف دیکھ رہا تھا گمیز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے امبر کے سینے میں جہاں تلوار گسی تھی وہاں زخم کا معمولی سا نشان بھی نہیں تھا اور خون کا ایک ننہ سا کترہ بھی باہر نہیں گرہا تھا گمیز کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس نے سوچا شاید وہ خواب دیکھ رہا ہے شاید اس کی تلوار امبر کے سینے میں نہیں اتری اس نے غصے میں آ کر دوبارہ اپنی تلوار امبر کے سینے میں گھونک دی اب کی دفعہ بھی وہی ہوا نہ خون نکلا اور نہ امبر کے سینے پر کوئی زخم لگا تلوار باہر نکلائی اور امبر اپنی جگہ پر ویسے کا ویسا کھڑا رہا اب تو گمیز کا سر چکر کھا کر گیا اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملنا شروع کر دی کہ وہ شاید کوئی خواب دیکھ رہا ہے امبر نے کہا اے گمیز تم خواب نہیں دیکھ رہے اپنی آنکھیں مت ملو تم ایک حقیقت اپنے سامنے دیکھ رہے ہو تمہاری تلوار نے دوبارہ میرے سینے کو چھلنے کیا مگر تم دیکھ سکتے ہو کہ دونوں بار زخم مل گئے نہ خون بہا نہ زخم یہ کیسے ہو سکتا ہے گمیز نے حیرانی سے پوچھا یہ کیسے ہو گیا تم اسے نہیں سمجھ سکتے تم ہی دیکھو کہ یہ ہو گیا اور یہ اس لیے ہو گیا کہ میں مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا دنیا میں کوئی شخص ابھی پیدا نہیں ہوا جو مجھے ہلاک کر سکے اس لیے میں تم سے ایک بار پھر کہوں گا کہ طبت پر حملے سے بازا جاؤ گمیز نے زمین پر پاؤں مارتے ہوئے کہا میں حملہ ضرور کروں گا مجھے طبت پر حملے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی میں طبت شہر کو برباد کر کے دھم لوں گا امبر نے کہا تو تم پھر ایسا نہ کر سکو گے اپنے خیمے سے باہر نکل کر دیکھو تمہارے اور طبت کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی ہے جو محشرک سے مغرب تک چلی گئی ہے اور جو اتنی اونچی ہے کہ ہسوان سے باتیں کر رہی ہے تمہاری فوج اس دیوار سے ٹکرا ٹکرا کر مر جائے گی مگر اسے زندگی بھر عبور نہ کر سکے گی گمیز نے تڑپ کر کہا ایسا نہیں ہو سکتا تمہیں اتنی طاقت نہیں کہ رات و رات اتنی لمبی چوڑی دیوار تعمیر کر سکو باہر نکل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ ایسا ہو گیا اور وہ دیوار تعمیر ہو چکی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر گمیز غیمے سے باہر نکل گیا امبر بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا باہر اس سے پہلے ہی جاجوج کی فوج کے سپائی ٹولیوں کی صورت میں کھڑے اس دیوار کو حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے جہاں نظر کام کر رہی تھی پھیلتی جلی گئی دیوار بہت اونچی تھی اور اس کے کناروں پر برچیاں بنی تھی اس کے اندر ایک شیر کھڑا تھا اس کی فوج کی طرف دیکھ کر گراج رہا تھا گمیز نے پلٹ کر امبر کو دیکھا یہ جادوگری ہے یہ دھوکہ ہے میں اس دیوار کو ڈھا دوں گا اور گمیز گوڑے پر سوار ہو کر دیوار کی طرف اٹھ گیا دوسرے سپائی بھی اس کے پیچھے تلوانے لہراتے دوڑ پڑے امبر کے اوپر سے شیروں نے دھڑنا شروع کر دیا اور گمیز کے سپائیوں پر تیروں کی بارش شروع کر دی سارے کے سارے سپائی ہلاک ہو گئے گمیز بڑی مشکل سے جان بجا کر واپس بھاگا گمیز نے تیش کے علم میں کہا میں اس دیوار سے انتقام لوں گا امبر نے کہا گمیز خواب کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ حقیقت تسلیم کرو جس دیوار سے ٹکرانے کے تم خواب دیکھ رہے ہو اس کو تمہاری آنے والی نسلیں بھی پار نہ کر سکیں گی آج سے تقریر نے فیصلہ کر لیا کہ یاجوج قوم کے سپائی کبھی اس دیوار کے پار نہ جا سکیں گے وہ ساری رات اس دیوار کو چاٹتے رہیں گے اور صبح دیوار کے پتھروں کو اترا ہی مضبوط اور سخت پائیں گے جتنا وہ رات کے تھے میں واپس جا رہا ہوں کیا تم اس دیوار کو پار کر کے جاؤ گے ہاں میں اسی دیوار کے اوپر سے ہو کر جاؤں گا تم اپنی آنکھوں سے دے سکتے ہو اتنا کہہ کر امبر گوڑے پر سوار ہوا اور دیوار کی طرف روانہ ہو گیا سارا لشکر اور خود گومیز ڈلے پر کھڑا اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس دیوار کو کہاں سے اور کس طرح پار کرے گا امبر دیوار کے پاس پہنچ کر رک گیا اس نے پلٹ کر گومیز کی طرف دیکھا اور ہاتھ ہلایا اس کے بعد اس نے گوڑے کو چابک ماری اور گوڑے نے زمین پر سے اٹھ کر ہوا میں اڑنا شروع کر دیا یہ پہلا موقع تھا کہ امبر نے اپنے گوڑے کو ہوا میں اڑایا تھا کسی کو خبر نہیں تھی کہ اس نے راتوں رات اتنی بڑی دیوار دیوی بلتی سے مل کر دیوارے چین بنانے اور ہوا میں اٹھ کر دریاء کو پار کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی یاجوج کا لشکر اور گومیز اسے پٹی پٹی آنکھوں اور کھلے مو کے ساتھ ہوا میں اڑتا دیکھ رہے تھے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ امبر کوئی بہت بڑا جادوکار ہے اور اس کے سامنے ان کی کوئی پیش نہیں چل سکتی وہ اگر تیبت پر حملہ بھی کرتے تو انہیں زبردست شکست ہوتی امبر اڑتے اڑتے جب دیوار کے اوپر پہنچا تو بڑے آرام کے ساتھ اس کی دوسری جانب اترنا شروع ہو گیا اس کے نگاہوں سے اوجل ہوتے یاجوج کے لشکروں نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیئے کہ تیبت پر حملہ کر دو ہمیں خزانہ دو ہم سے جوادے کیے تھے وہ پورے کرو ہمیں تیبت کا سونا دو ہمیں چوارہ دو ہم واپس نہیں جائیں گے گمیز نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر سپاہی بکھر گئے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہ وہ تیبت پر حملہ نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بے فائدہ سفر کی مصیبتیں برداشت کی اور اب واپسی پر بھی برداشت کریں گے سپاہیوں نے تلوارے سونٹ لیں کچھ سپاہیوں نے سپاہ سلار کی طرف داری کی انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا سارے کے سارے لشکر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی وہ فوج جو دوسروں کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر گھر سے نکلی تھی اب آپس میں ایک دوسرے کا گلہ کٹنے لگی دیکھتے دیکھتے میدان جنگ میں سپاہیوں کی لاشیں تڑپنے لگیں ہر طرف خون کی ندیاں بہنے لگیں خیموں کو آگ لکا دی گئی سپاہیوں نے توپوں کی مدد سے ایک دوسرے پر آگ برسانے شروع کر دی خون بربادی موت چند لوگوں کے بعد اسی میدان میں سپاہ سلار عظم کی لاش بھی تڑپ رہی تھی امبر دیوار سے دوسری طرف آ کر زمین پر اتر گیا حقیقت یہ تھی کہ جیسا بعد میں دیوی بلتیس نے اسے بتایا کہ نہ تو وہاں کوئی اتنی لمبی چوڑی دیوار کھڑی کی گئی اور نہ امبر گھوڑے پر اڑا تھا یہ سب کچھ خیال کی طاقت کے ذریعے دشمن کی فوجہ اور اس کے سپاہ سلار کو یقین دلایا گیا کہ اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی ہے اور امبر نے یہ اس قدر اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کیا تھا کہ دشمن کی آنکھوں کے سامنے سچ مجھ کی ایک دیوار کھڑی نظر آئی حالانکہ یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ تھا ظاہر اگر دیوار بے خیالی تھی تو امبر کا گھوڑا پر انہ بھی بے خیالی میں تھا امبر بہرحال کامیاب ہو کر وہاں سے چلا اس نے راجہ کو صرف صلح کی زلیل کر دینے والی شرطوں ہی سے نہیں بچایا بلکہ ایک اعتبار سے دشمن کو شکست دے کر وہیں سے پیچھے مار بکھایا واپسی کا سفر بڑا کٹھن تھا اس لیے کہ موسم بہت خراب تھا امبر کو راستے میں کئی روز ایک چھوپڑے میں قیام کرنا پڑا کیونکہ برف کا شدید دفان چل رہا تھا آخر وہ طبط پہنچ گیا اس کے آنے کے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اسیدہ شاہی محل پہنچا خدمت گزار نے راجہ کو آ کر اطلاع دی کہ امبر وزیر خاص تشریف لائے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں راجہ ایک دم مسیری پر سے اٹھ بیٹھا اس نے کہا ہمارے وزیر خاص کو فورا ہمارے پاس بھیجا جائے تھوڑی دیر بعد امبر راجہ کے پاس بیٹھا اسے اپنے سفر کی کہانی سنا رہا تھا جب اس نے راجہ کے بتایا کہ اس نے یجوج کی فوج پر راجہ کے لشکر اور جنگی طاقت کی ایسی دہشت ڈالی کہ گومیز ڈر کر وہیں سے واپس ہو گیا تو راجہ کو یقین نہ آیا اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے امبر گومیز کا اتنا بڑا لشکر اتنی دور آ کر آپ جاسوس بھیج کر صورتحال معلوم کر سکتے ہیں اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے امبر تو تم نے ایک بڑا کرنامہ انجام دیا جو میری ساری فوج مل کر نہیں دے سکتی راجہ نے اسی وقت شاہی جاسوسوں کی ایک ٹولی برک رفتار گھوڑوں پر سوار کرا کر یہ معلوم کرنے کے لیے روانہ کر دی کہ جیجوج کا لشکر کہاں ہے یہ ٹولی چھے دن کے سفر کے بعد واپس دیبت پہنچ گئی اس نے آ کر بتایا کہ یجوج کا لشکر دریا پر کر کر ملک کی طرف بہت آگے جا چکا ہے راجہ نے امبر کو سینے سے لگا لیا امبر نے اس کے عوام کو ایک بھیانک قتل عام سے بچا لیا تھا ان کی عزت و عبرو کو بچا لیا تھا ان کی جائدادوں کو جل کر راکھ ہونے سے بچایا تھا راجہ نے ایک خاص جلسہ کیا جس میں امبر کو ملک کا سب سے اکلمان اور بہادر انسان کا خطاب دیا گیا امبر کو ایسے خطاب کی ضرورت نہیں تھی مگر اسے دلی خوش ہوئی کہ وہ بگنا اور غریب لوگوں کے کام آیا اگر وہ یجوج کی فوج کے راستے میں دیوار کھڑی نہ کرتا تو وہ ویشی لوگ وہاں کر ایسی تباہی مچاتے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہ ملتی اس دوران میں ناک پھنی امبر کے کمرے میں مرتبان میں پڑا رہا وہ ہر صبح کو ڈکنا اٹھا کر اسے دیکھ لیتا اور تھوڑا سا دودھ اندر ڈال کر ڈکنا بند کر دیتا امبر کو اتنا علم ہو چکا تھا کہ یہ سامب بھی کئی سو سال پرانا ہے اور شاید بہت جلد یہ بھی آدمی کی شکل اختیار کرنے کے قابل ہو جائے اور ایک بار اس نے سوچا کہ سامب کو ہلا کر دے پھر اسے خیال آیا کہ سامب نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا اسے کیا زورت پڑی ہے کہ اس کو ہلا کرے چنانچہ وہ سامب کی طرف سے غافل ہو گیا طبت کے دربار میں ملک یونان کا ایک سفیر آیا جس کی زبانی معلوم ہوا کہ یونان کے شہر مکدونیا سے اٹھ کر ایک نوجوان جرنیل سکندر نکلا اس نے سارے یونان اور مصر پر قبضہ کر لیا یہ خبر امبر کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی کیونکہ مصر اس زمانے میں ایک بڑی طاقت تھی اس کے بعد اگر دنیا میں اس وقت کوئی زبردست طاقت مصر کا مقابلہ کرتی تھی تو وہ ایران کی سلطنت تھی جہاں دارہ بادشاہ حکومت کرتا امبر نے سوچا کہ جو نوجوان یونانی سردار مصر کو فتح کر سکتا ہے وہ یقیناً ایران کی طرح چڑھائی کرے گا اس کا دل اب طبط سے بیزار ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کسی طرح یونان پہنچ کر سکندر اعظم کے دربار میں جائے اور اس سے ملاقات کرے مگر طبط سے یونان ایک بہت طویل سفر تھا اور وہ خوشکی کے راستے کئی مہینوں میں پہنچ سکتا تھا لیکن اگر وہ چین کی طرف نکل جائے اور وہاں سے بحری جہاز کا ذریعہ سمندر میں سفر اختیار کرے تو جلدی پہنچ سکتا ہے کیونکہ اس زمانے میں چین کے بادمانی جہاز بڑے تیز رفتار تھے اور خلیج ٹونکن سے لے کر بہرہ روم تک سفر کیا کرتے چنانچہ ایک روز وہ یونان کے سفیر سے ملاقات کرنے نکل پڑا اس کے جانے کے بعد ایسا ہوا کہ مہارانی کسی کام سے اس کے کمرے میں آئی اس نے دیکھا کہ امبروان نہیں تو اس کا کمرہ خالی ہے وہ آپس جانے والی تھی کہ اس جانک اس کی نظر سنگ مرمر کے سفید اس مرتبان پر پڑی جس میں ناک بنی تھا وہ بڑی حیران ہوئی کہ مرتبان کہاں سے آ گیا اس نے آگے بڑھ کر بڑے غور سے مرتبان کا جائزہ لینا شروع کر دیا پھر اس نے مرتبان کا ڈھکنا اٹھا دیا کہ بھلا دیکھے اس کے اندر کیا ہے ڈھکنا کا اٹھنا تھا کہ ایک دم زردان پھونکار مار کر سام نکل آیا اس نے بڑی پھرتی سے مہارانی کو ہاتھ پر ڈسا اور فرش پر رنگتا ہوا غائب ہو گیا امبر یونان کے سفیر کے ہاں پہنچ گیا یونانی سفیر نے امبر کا بڑے تباک سے خیر مقدم کیا اور اس کو پھال اور سرک کندھار کے انگونوں کا مربع پیش کیا امبر نے یونانی جنرل سکندر آزم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بارے میں بات چیت کی تو یونانی سفیر نے اسے بتایا کہ اس وقت دنیا کے کسی ملک میں سکندر آزم کے برابر کا بہادر اور کم عمر جنرل نہیں وہ شاہ فلپ کا بیٹا ہے اور اس نے اپنی بہادری کردار کی بلندی اور ارادے کی مضبوطی سے یونان میں ایک دیوتا کی شکل اختیار کر لی ہم یونان کے لوگ اپنے جنرل سکندر آزم کو ایک دیوتا سمجھتے ہیں اس نے یونان کی سلطن کو بہرہ روم سے لے کر بہرہ عرب تک پھیلا دیا اس کے دب دبے سے دنیا کے بڑے بہادر سپاہ سلال کامتے ہیں وہ ایک دلیر اور عظمت والا سپاہی امبر نے پوچھا کیا مصر پر بھی آپ کی فوج نے قبضہ کر لیا یونانی سفیر نے کہا جی ہاں ہم نے سب سے پہلے مصر کو فتح کیا مصر پر ایک کمزور اور عیش پسند فیرون کی حکومت تھی جس کے ہاتھوں وہاں کے عمام تنک تھے کیا یونانی فوج نے مصر کے پرانے مقبروں کو بھی ڈھا دیا نہیں یونانی فوج ایسا نہیں کر سکتی اسے سکندری کی طرف سے خاص طور پر حکم ملا کہ جس شہر میں داخل ہونا وہاں کسی عمارت کو نہ ڈھائیں امبر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ دو ہزار برس کے بعد اس دنیا میں ایک انصاف پسند اور نیک دل جرنیل کی عامت کے بارے میں سن رہا ہوں یونانی سفیر نے ہرانی سکیا کیا مطلب امبر نے فوراً سمل کر کہا میرا مطلب ہے کہ تاریخ میں سکندری عظم جیسا سپائی برسوں بات پیدا ہوتا ہے یونانی سفیر نے خوش ہو کر کہا جی ہاں جی ہاں اس میں کیا شک ہے کہ ہمارے سکندری عظم کی مثال تاریخ پیش نہیں کر سکتی اور پھر سکندر کو حلم و حکمت سے بھی بہت شوک ہے اس نے اپنے دربار میں یونان کے بہترین فلسفی اور اکلمند استاد جمع کر رکھے ہیں خود اس نے اپنی تعلیم عرستو ایسے باکمال فلسفی سے حاصل کی کیا عرستو کوئی بہت لائک استاد ہے کیوں نہیں عرستو کا مقابلہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی فلسفی نہیں کر سکتا اس سکندر کا استاد ہے اور اس کے ساتھ ہی دربار میں رہتا ہے شکریہ جناب آپ کا امبر نے یونانی سفیر سے کہا آپ نے اپنے ملک اور اپنے بہادر بادشاہ سکندر کے عظم کے بارے میں بہت مفید ملومات دیں امبر نے یونانی سفیر کو جھک کر عدب سے سلام کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا اب ادھر ذرا مہرانی کا حال سنیے ناغ نے مہرانی کو ڈسا تو وہ چیخ مار کا فرش پر گئی دہشت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی ویسے سام کا زہر بڑا محلک تھا زہر نے اسی وقت اپنا کام شروع کر دیا کمرے میں کوئی نہیں تھا مہرانی کا گلہ اس قدر خوشک ہو گیا کہ اس سے آواز نہ نکل رہی تھی اس پر کمزوری اور زہر کے اثر کی وجہ سے بہوشی تاری ہونے لگی اتفاق سے امبر کا ملازم اندر داخل ہوا اس نے مہرانی کو فرش پر بہوش پڑے دیکھا تو شور مچا دیا سارے محل میں افراتفری مچ گئی راجہ خود وہاں پہنچ گیا جلدی سے مہرانی کو اٹھا کر خاص کمرے میں مسیری پر لٹا دیا گیا زہر برابر اثر کا راہ تھا مہرانی کا رنگ نیلا پڑتا جا رہا تھا راجہ نے اسی وقت امبر کی تلاش میں سپاہی دوڑا دیئے امبر یونانی سفیر کے گھر سے اپنے گھر تک ابھی راستے میں تھا کہ سپاہیوں نے آ کر بڑی گھرارٹ میں بتایا کہ مہرانی کو ساپ نے کٹ لیا کون سے ساپ نے حضور آپ کے مرتبان میں دی جوا امبر سر سے لے کر پاؤں تک کام گیا اسے معلوم تھا کہ اس ناگ پھنی کے کٹے کا کوئی پانی نہیں مانگتا یعنی زہر اتنی جلدی اثر کرتا ہے کہ مرنے والے کو اتنی محولت نہیں ملتی کہ وہ کسی سے پانی ہی مانگ سکے کیونکہ ایسے ساپ کا زہر گرم خوشک ہوتا ہے اور اس کا سب سے پہلا اثر گلے کی رکوں پر ہوتا ہے جو انہیں خوشک کر دیتا ہے اور آدمی کی آواز بند ہو جاتی ہے امبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بڑی تیزی سے اسے دھڑاتا ہوا شاہی محل میں پہنچ گیا مہرانی مسیری پر بے ہوش پڑی تھی امبر نے کسی سے کوئی بات نہ کی جھک کر مہرانی کی نبس دیکھی اور فوراں اپنے کمرے سے دواؤں کا بکس مگوایا راجہ سار کو تھامے اداس بیٹھا تھا اس نے امبر سے صرف اتنا کہا میرے دوست تم نے ہر مشکل وقت میں میری مدد کی اب بھی میری مدد کرو میری مہرانی کو بچا لو اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہ بچوں گا امبر نے مختلف بوٹیوں کو ملا کر ان کا ارک کٹورے میں ڈال کر مانین کے حلق میں ٹپکایا مگر اس نے محسوس کیا کہ مہرانی کا حلق سوک گیا اور اس کی رگیں لکڑی کی مانت سخت پڑ چکی ہیں امبر نے پھر بھی حمد نہ ہاری اور مہران نکال کر اس مقام پر رکھ دیا جہاں سامپ نے مہرانی کو ڈسا تھا لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی مہرانی کے جسم میں سے زہر کو چوسا مگر بہت کم زہر اس کی رگوں میں سے دماغ تک مہت چکا تھا اور جب زہر ایک بار خون کے ذریعے مختلف رگوں میں سے ہوتا اور دماغ کی رگوں میں پہنچ جائے تو پھر انسان کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے باوجود امبر نے نامید ہونے کے بجائے دوبارہ عظم و حمد سے مہرانی کی جان بجانے کی کوشش شروع کر دی وہ بار بار اس کے حلق میں دوائی ٹپکا تھا اس نے مہرانی کی کلائی کی رگ کٹ کر خون جاری کرنے کی کوشش کی مگر زہر نے اس کے خون کو جمع دیا خون رگوں میں جم کر سیاہ ہو گیا تھا امبر نے آخری بار ایک کوشش کرتے ہوئے مہرانی کے سینے پر دباؤ ڈال کر اس کے سانس کو تیز کرنے کی کوشش کی کہ شاید تازہ ہوا کے دماغ میں جانے سے زہر کا اثر کسیات تک کم ہو جائے لیکن تقدیر کا لکھا کام کر چکا تھا ہونی ہو کر رہی تھی مہرانی کا سانس اکڑنا شروع ہو گیا راجہ بربسی کے عالم میں کبھی اپنی رانی کو دیکھتا اور کبھی امبر کو اس نے کہا امبر میں ساری سلطنت قربان کرنے کو تیار ہوں کسی طرح میری رانی کی جان بچالو اگر اسے کچھ ہو گیا تو پھر میں زندہ نہ رہوں گا امبر نے ماتے کا پسینہ پہنچ دیو گا مہراج میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ رانی کی زندگی بچ جائے میں نے اپنی ساری دوائیں آزمان لی آپ رب سے دعا کریں کیونکہ زندگی اور موت اسی کے حال میں ہے راجہ سجدے میں گری گیا امبر پوری ذمہ داری اور محنت کے ساتھ مہرانی کے سانس کو درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر رانی کا سانس مدھم سے مدھم ہوتا شروع ہو گیا وہ بار بار اکھڑنے لگا اور اس کے بعد مہرانی نے آخری اچھکی لی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی راجہ چیک مار کر مہرانی کے قدموں میں کر پڑا چالیس روز تک سارے ملک میں مہرانی کا سوق منایا گیا غریبوں میں خیرہ تقسیم کی گئی بھوکوں کو کھانا کھلایا گیا راجہ نے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے وہ کسی سے نہ ملتا نہ کسی سے بات کرتا سارا سارا دن بیٹھا عبادت کرتا رہنا اور مہرانی کی روح کے لیے دعا کرتا امبر کو مہرانی کی موت کا بڑا دکھتا مہرانی ایک نیک دل ہو رہت تھی اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس ظلم کا بدلہ سامب سے ضرور لے گا اس نے سامب کو محل کے اردگرد باہب میں بڑا تلاش کیا مگر اسے کہیں نہ ملا اس سامب کی تلاش میں جنگل میں اس جگہ بھی گیا جہاں ناغن ملکہ جایا کرتی تھی اس نے وہ کھو بھی دیکھی جہاں وہ ظالم سامب رہا کرتا تھا مگر وہ وہاں بالکل موجود نہیں تھا البتہ اسے بکری نظر آ گئی وہ کھو کے پاس ایک جگہ کھڑی خاص چل رہی تھی امبر نے سوچا اگر بکری یہاں موجود ہے تو سامب بھی یہی کہیں چھپا ہوگا کیونکہ اس سامب اس بکری کا دودھ پیدا تھا امبر جانتا تھا کہ اس قسم کا سامب جو سیکڑوں سانوں سے زندہ ہو اور جسے انسان کی جون بدلنے میں تھوڑا عرصہ باقی ہو وہ سفر نہیں کیا کرتا بلکہ ایک جگہ بیٹھ کر وقت کا انتظار کرتا ہے امبر نے اس سامب کی جگہ اسی جگہ تلاش شروع کر دی وہ بکری کی نگرانی کرنے لگا بکری گھار چڑھنے کے بعد کھو میں چلی گئی اور پھر باہر نہ آئی امبر رات گئی وہاں بیٹھا رہا مگر بکری باہر نہ آئی اسے سامب بھی کہیں دکھائی نہ دیا وہ واپس آ گیا دوسرے روز پھر گیا مگر نہ کامی ہوئی وہ مسلسل ایک ہفتہ وہاں جاتا رہا ایک روز وہ درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھا کھو کی طرف نظریں جمائے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے اسی ظالم سامب کو دیکھا جس نے رانی کو مار ڈالا تھا سامب بکری کی ٹانگوں سے چمٹا وہ اس کا دودھ پی رہا تھا امبر نے بے حد افسوس کیا کہ اس روز وہ اپنا تیر کمان ساتھ لانا بھول گیا اب وہ کیا کرے گا کیا پتھر مارے مگر پتھر کا وار اوچھا پڑ سکتا تھا اور اگر ایک بار پتھر ذرا پرے گرا اور سامب کو امبر کی موجودگی کا احساس ہو گیا تو وہ وہاں سے ایسا بھاگے گا پھر کبیدر کا رکھ نہیں کرے گا امبر سوچ میں پڑ گیا ادھر سامب بکری کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا اور برابر اس کا دودھ پی رہا تھا زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا سامب کسی وقت بھی دودھ پی کر وہاں سے جا سکتا تھا آخر امبر نے سامب کو آگے بڑھ کر پکڑنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس پر تو سامب کے زہر کا اثر ہوتا ہی نہیں تھا امبر درخت کے پیچھے سے نکل کر زمین پر لیٹ کر رہنے تھے ہوئے سامب کی طرف بڑھنے لگا سامب امبر کی موجودگی سے بے خبر امبر بڑے مزے سے گھٹا گھٹ دودھ پی رہا تھا ہو سکتا ہے اگر وہ دودھ پینے میں مصروف نہ ہوتا تو اسے امبر کی موجودگی کا حساس ہو جاتا لیکن وہ تو دودھ پینے میں بڑے مزے سے لگا تھا اور اسے بلکل معلوم نہ تھا کہ اس کی موت رنگتی اس کے قریب آ رہی ہے امبر نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سامب کو فوری طور پر ہلاک کر دے گا کیونکہ اس نے رانی کو ہلاک کیا تھا اور وہ ایک قاتل سامب تھا اور اب اسے دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا اب سامب اور امبر کا دریانی فاصلہ بہت کم رہ گیا امبر سامب کے سبز اور سفید سر کی خال کو دھاف دیکھ رہا تھا بکری کا جسم اسے کامتا نظر آیا سامب کی دم آہستہ آہستہ دائیں بائیں دودھ پینے سے جھوم رہی تھی وہ مست ہو کر دودھ پی رہا تھا اچانک سامب کی چھٹی حزبے دار ہو گئی اسے احساس ہوا کہ کوئی انسان اس کے نزدیک پہنچ چکا ہے ادھر امبر نے بھی محسوس کیا کہ سامب خبردار ہو گیا اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ سامب ایک جھٹکے کے ذات بکری سے لگ ہوا اور بجلی سی تیزی کے ساتھ اچل کر کھو کے اندر گس کر غائب ہو گیا بکری بھی وہاں سے غائب ہو گئی بھاگ گئی وہاں سے امبر یہ سب کچھ دیکھتا رہ گیا اس سے ذرا سی چوک ہو گئی اگر وہ ایک سیکنڈ پہلے سامب کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو وہ اسے پکڑ لیتا مگر اب کیا ہو سکتا تھا اب تیر کمان سے نکل چکا تھا سوائے صبر کرنے اور انتظار کرنے کے اور کوئی چہرانہ تھا امبر کافی دیر وہاں جھاڑی کے پاس بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شاید سامب کسی وقت باہر آ جائے مگر سامب اتنا بے وقوف نہیں تھا اور پھر اس کے دماغ میں بقاعدہ انسانی اکل آنا شروع ہو گئی تھی وہ بول نہیں سکتا تھا مگر انسانوں کی طرح سوچ ضرور سکتا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ باہر کھو کے پاس اس کا دشمن کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ باہر جائے اور اسے پکڑ کر احلاق کر دیا جائے اندیرہ ہوتے ہی امبر واپس محل میں آ گیا امبر ہر روز دن میں دو ایک بار کھو کے پاس آ کر سامب کی تلاش ضرور کرتا مگر سامب اسے دوبارہ دکھائی نہ دیا چار مہینے گزر گئے اب سامب کی انسانی شکل بدلنے میں صرف دو مہینے باقی رہ گئے تھے امبر کو بھی وقت کا پورا حساس تھا اب تیبت میں اس کا دل نہیں لگتا تھا چنانچہ ایک دن اس نے راجہ سے کہا کہ ملک یونان جانا چاہتا ہے راجہ نے کہا کہ آپ ہمارے ملک کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں ایسی بات نہیں راجہ میں ایک سیلانی آدمی ہوں کبھی کسی ملک میں زیادہ دیر کے لیے نہیں رہا تیبت میں رہتے ہوئے مجھے کئی سال ہو گئے اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے کوچ کر کے ملک یونان کی سیر کروں اور یونانی جرنیل سکندر اعظم سے ملاقات کروں راجہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ سکندر اعظم ساری دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا تم نے تیبت میں یونانی سفیر سے ملاقات کی تھی ہاں مہراج مگر یونانی سفیر کی باتوں سے مجھے سوائے اس کے اور کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ سکندر نے مصر فتح کر لیا ہے اور اب ایران کے بادشاہ دھارا کے خلاف چڑھائی کی تیائیاں کر رہا ہے تو پھر وہ ایران کے بعد مہینجو دڑو اور پھر تیبت پر بھی ضرور حملہ کرے گا میرے جاسوسوں نے تو یہ اطلاع دی ہے کہ وہ دنیا کے سارے ملک فتح کر کے ساری دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر سکندر بڑا دلچسپ آدمی ہوگا کیونکہ دنیا کا بادشاہ بننے کا خواب آج تک کسی جرنیل نے نہیں اور دیکھا اور اگر کبھی دیکھا ہے تو وہ زندہ نہیں بچ سکا مگر وہ تو ابھی چھویس برس کا نوجوان لڑکا ہے سنا میں نے بھی یہی ہے مہاراج راجہ نے بڑی دور اندیشی سے کام لے تو کہا امبر اگر واقعی تمہیں یونان جانا ہے تو پھر میری درخواست ہے کہ تم میرا ایک کام ضرور کرو گے میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں مہاراج آپ حکم کریں ہمارا سفیر گندر وہاں موجود ہے اگر کبھی ایسا اتفاق ہو کہ سکندر آزم نے خفیہ طور پر طبط پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو برائی مربانی ہمارے سفیر کو بتا دینا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم سکندر آزم کے دروار میں بڑے مقام پر جاؤ گے کم از کم ایسے مقام پر ضرور ہوگے جہاں سے تمہیں خفیہ اطلاع بھی مل سکتی ہے اے راجہ اگر میں نے سکندر آزم کی دوستی حاصل کر لی تو میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے سفیر کو خطرے سے پہلے آگا کر دوں گا دو روز بعد امبر نے طبط کو خیر آباد کہہ دیا اور ملک چین کی طرف روانہ ہو گیا طبط سے چلتے وقت وہ اس کھو کے پاس بھی گیا جہاں ناک پھنی رہتا تھا مگر وہاں کوئی سامپ نہیں تھا امبر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا طبط سے ملک چین کی سرد صرف دو روز کے سفر پر تھی دوسرے روز صبح کے وقت امبر میدان میں سفر کر رہا تھا وہ تھک گیا ساری رات سفر کرتا رہا وہ ایک جگہ اتر کر آرام کرنے لگا اس نے گھوڑے کو بھی غاز وغیرہ چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا ابھی اسے لیٹے تھوڑی دیل ہوئی تھی کہ اسے کسی سامپ کی پھنکار سنائی دی اس سمجھ گیا کہ ناک پھنی اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے اس نے اٹھ کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر ناک اپنا پھن اٹھائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا امبر کو علم تھا کہ یہ سامپ انسان کی آواز کو سن سغر سمجھ لیتا ہے مگر بزبان سے بول نہیں سکتا امبر نے بلند آواز میں کہا کیا مہارانی کو ہلاک کرنے کے بعد بھی تمہارا انتقام کا جذبہ ٹھنڈا نہیں کیا تم اپنی ناکن کی موت کا بدلہ ساری دنیا کو ہلاک کر کے لینا چاہتے ہو ناک پھنی نے کوئی جواب نہ دیا وہ اسی طرح اپنا پھن پھلائے امبر کی طرف جھوم جھوم کر دیکھتا رہا امبر نے ایک بار پھر کہا تم میرا کچھ نہ بگاڑ سکو گے اس لیے کہ میں مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا اگر تم نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو خود ہلاک ہو جاؤ گے تم نے رانی کو مار کر اچھا کام نہیں کیا جس طرح تم نے رانی کو مار کر اپنی ناکن کا بدلہ دیا اسی طرح میں تم سے رانی کی موت کا بدلہ ضرور نوں گا تم میرے انتقام سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے امبر نے دیکھا کہ سامپ نے اپنا پھن چھکا دیا جیسے کہ امبر سے معافی مانگ رہا ہو پھر زام زمین پر لیٹ گیا اور رنگتا ہوا امبر کے پاؤں کے پاس آ کر اس نے اپنا سر امبر کے آگے زمین کے ساتھ لکا دیا اور بالکل ساکت ہو گیا ظاہر تھا کہ وہ امبر سے اپنے ظلم کی معافی مانگ رہا تھا امبر نے اسے کچھ نہ کہا اس لیے کہ اس بات کا اسے بعد میں احساس ہوا کہ سامپ دو سو برس کی زندگی کے بعد اس مقام پر پہنچ گیا کہ وہ اسے سوائے پکلے ہوئے لوہے یا تانبے کی آگ میں ڈالنے کے اور کسی طریقے سے مار نہیں سکتا پھر بھی اس نے کہا ابھی میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ سامپ چپکے سے جھاڑیوں میں رنگتا ہوا غائب ہو گیا امبر گوڑی پر سوار ہوا اور ملک چین کی طرف روانہ ہو گیا شام تک وہ پاڑی علاقے میں پہنچ گیا یہاں دور دور تک پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا تھا وادی میں اکثر زمین پتری لی تھی کہیں کہیں درختوں کے جونڈ اور ڈھلانوں پر کھیت نظر آ رہے تھے وہ چین کی سرد میں داخل ہو چکا تھا رات کے سائے گہرے ہونے لگے تو اسے دور ایک بستی میں روشنی دکھائی دی رات بسر کرنے کے لیے امبر نے اس بستی کا روح کیا یہ بستی ایک چینی بستی تھی جہاں کسام رہتے تھے امبر نے سرائے کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہاں کوئی سرائے نہیں یہاں سردی خوب پڑ رہی تھی ایک بڑے چینی نے پوچھا بیٹا تم کہاں سے آ رہے ہو اور تمہیں کہاں جانا ہے امبر نے کہا بابا میں طبط سے آ رہا ہوں مجھے سمدری راستے سے یونان جانا ہے کیا اس بستی میں مجھے رات بسر کرنے کو کوئی جگہ مل جائے گی بیٹا یہاں کوئی سرائے نہیں لیکن تم میرے جھوپنے میں رات بسر کر سکتے ہو ہم اگرچہ غریب ہیں مگر اپنے ملک میں آئے ہوئے مہمانوں کی بڑی عزت کرتے ہیں آؤ میرے ساتھ میرا جھوپنہ یہاں سے زیادہ دور نہیں امبر اس بوڑے چینی کے ساتھ اس کے جھوپنے میں آ گیا زمین پر پوستین بچھی تھی اور کونے میں چربی کا دیا جل رہا تھا بوڑے چینی نے امبر کو کہوا پلایا اور اسے سمندر کے سفر کے بارے میں بتانے لگا اس نے بتایا کہ وہ چین کے سردی گاؤں میں ہے وہاں سے چھے روز کی مسافت پر وہ جنوب کی طرف چلے تو ایک بندرگاہ پر پہنچ جائے گا اس بندرگاہ سے مہینے میں دو بار بادبانی جہاز دوسرے ملکوں کی طرف کرم مسالے چربی کا تیل اور سلک لے کر جاتے ہیں ان جہازوں میں اسے کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے گی اس نے راستے کا پورا نقشہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیا اس نے بوڑے چینی کے کرم جھومڑے کے اندر بڑے سکون کے ساتھ رات بسر کی صبح اٹھ کر وہ بوڑے سے رخصت ہوا اور اس چینی بندرگاہ کی طرف بڑھ گیا جہاں سے اسے یونان جانے والا بادبانی جہاز مل سکتا تھا وہ راستے میں آرام کرتا سب میں سلسل سفر کرتا رہا اس دوران اسے سامپ کہیں دکھائی نہ دیا امبر سمجھ گیا کہ اس نے پیچھا کرنا چھوڑ دیا اور واپس اپنی کھو میں چلا گیا لیکن یہ اس کا خیال تھا کیونکہ سامپ ناگ پھنی برابر اس کے ساتھ چل رہا تھا مگر اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا ناگ پھنی نے اپنی ناگن کا بدلہ رانی کو مار کر لے لیا اور اب وہ امبر کا دوست بننا چاہتا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ دو ماہ بعد جب وہ انسان کی شکل اختیار کر لے تو امبر کے ساتھ دوست بن کر زندگی بسر کرے آخر ساتھویں روز امبر کو دور سمندر میں بادبانی جازوں مستول اور پھڑپڑاتے بادبان دکھائی دئیے وہ بہت ہوش ہوا کہ اپنی منزل پر پہنچ گیا اگرچہ ایک ایسی منزل تھے جہاں سے اس کی زندگی کا ایک اور سفر شروع ہو رہا تھا اب تو امبر کی ساری زندگی ایک سفر بن کر رہ گئی ایک منزل آئیتی تھی دم بھر کے لیے وہ اس منزل پر قیام کرتا اور پھر کسی دوسری منزل کے لیے سفر شروع کر دیتا کسی وقت وہ مسلسل سفر کی زندگی سے تنگ آ کر دیوتاؤں سے دعائیں مانگتا کہ اس سے ہمیشہ کی زندگی چھین لی جائے اور وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح بڑا ہو اور پھر مر جائے مگر یہ اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوئی تھی ہمیشہ کی زندگی شاید اس کا مقدر بن چکی تھی بندرگاہ پا پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کئی جہاز سمندر میں کھڑے ہیں کچھ جہازوں کے بعدمان لپنے ہیں کچھ کے بعدمان کھل رہے ہیں کچھ سفر کر رہے ہیں کچھ پر سامان لادا جا رہے ہیں اور کچھ پر سے سامان اتارا جا رہا ہے بندرگاہ پا بڑی رونک تھی بڑی چہل پھیل تھی وہ چین کے ملک کی تجارت کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اتنی تجارت تو اس نے سے پہلے کسی ملک میں نہیں دیکھی تھی وہ آگے بڑھ کر ایک آدمی سے ملا جو جہاز پر سامان رکھوا رہا تھا امبر نے اسے دو تین بار بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اس نے امبر کی بات نہ سنی امبر چھپکے سے ایک طرف بیٹھ گیا جب وہ شخص کام سفارے ہوا تو امبر نے سکا وہ جہاز کہاں جا رہا ہے اس آدمی نے امبر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر پوچھا تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہاں جانا چاہتے ہو امبر نے کہا میں ایک جڑی بوٹیوں کو صدا کروں طبت سے آیا ہوں اور ملک یونان جانے کا ارادہ ہے مگر یہ جہاز تو یونان نہیں جا رہا یہ کہاں جا رہا ہے مصر مصر کا نام سنتے ہی امبر کے دل میں پرانی یادوں کے پھول کھل گئے مصر جہاں وہ پیدا ہوا جہاں دریائے نیل کے کنارے اپنے دوست کے ساتھ کھیل کود کر بڑا ہوا پھر مصر کے شاہی میل میں سازشوں کا شکار ہوا اسے بے اختیار اپنی ماں یاد آگئی جس کا مقبرہ مصر میں ایک پرانے ایرام کے اندر تھا اس کی آنکھوں میں آسو آگئے مگر اس نے آسووں کو اندر ہی جذب کر لیا اس نے کہا میں مصر ہی چلا جاؤں گا وہاں سے کسی جہاز میں سوار ہو کر ملک یونان جانا آسان ہوگا یہ جہاز کب روانا ہوگا پرسو رات کو چل پڑے گا ہاں اگر ہوا موافق رہی تو ٹھیک ہے اور اگر ہوا موافق نہ رہی تو انتظار میں اسی جگہ کھڑا رہے گا امبر نے سواریوں کے بارے میں پوچھا تو اس آدمی نے کہا اب اس جہاز پر کسی سواری کی کوئی انجائش نہیں ہاں تم جہاز کے کپتان سے ملو تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لئے کچھ کر سکے کپتان سے کہاں ملاقات ہوگی اس وقت تو بندرگاہ کے ایک کہوہ خانے میں بیٹھا کہوہ پی رہا ہے امبر وہاں سے سیدھا بندرگاہ کے قریبی کہوہ خانے میں آ گیا یہاں اسے جہاز کے کپتان کو تلاش کرنے میں کوئی دکت نہ ہوئی کپتان سب سے خوبصورت میز پر زرک برک لباس پہنے اکیلا بیٹھا کیکڑوں کے کباب کے ساتھ کہوہ پی رہا تھا امبر نے سلام کر کے اپنے آنے کی وجہ بیان کی تو کپتان نے سفید رومال سے ہونٹ پوچھتے ہو کہا کیا تم ضرور مصر جانا چاہتے ہو جی ہاں اگر آپ مجھے جہاز میں اپنے ساتھ لے جائیں تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا مصر میں میری ماں کا مقبرہ ہے میں اپنی ماں کی قبر پر دعا مانگنا چاہتا ہوں چینی کپتان نے اپنی باریک آنکھوں سے امبر کو گھور کر دیکھا اور پوچھا کیا تم کوئی کام کر سکتے ہو امبر نے کہا جی ہاں میں بیمانوں کو علاج کر سکتا ہوں میں حکیم بھی ہوں پھر ٹھیک ہے پرسوں شام کو جہاز پر آ جانا اب تم جا سکتے ہو امبر نے سلام کیا اور شکریہ دا کر کے وہاں سے واپس گیا وہ رات اور اس سے اکلا دن اس نے بندرگاہ کے باہر ایک چھوٹے سے ٹوٹے پوٹے پتھروں کے مکان میں بسر کیا اس نے اپنا گھوڑا ایک منگول صداقر کے ہاتھ فروخت کر دیا اسی روز رات کو جہاز جانے والا تھا شام کو امبر جہاز پر آ گیا جہازیوں نے اسے روکا تو عرشے پر کھڑے کپتان نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اسے اوپر آنے دو امبر جہاز پر سوار ہو گیا اس روز تو وہ اسے بڑی خوشکوار ہوا چل رہی تھی شام کے بعد ہوا میں تیزی آ گئی بادبانی جہاز کے لیے بڑی اچھی اور موافق ہوا تھی کپتان نے رات کا انتظار کیے بغیر ہی حکم دے دیا کہ جہاز کے بادبان کھول دیے جائیں اور سفر شروع کیا جائیں جہازیوں نے مسطول پر چڑھ کر اسی وقت بادبان کھول دیے بادبانوں میں ہوا بھر گئی اور جہاز نے مغرب کی طرف بندرگاہ سے دور ہٹنا شروع کر دیا رات بڑی طریق تھی آسمان پر چاند کہیں بھی نہیں تھا لیکن ستاریں بے شمار نکلے ہوئے تھے ان کا اکھ سمندر میں پڑ رہا تھا جہاز نے سمندر میں اپنا لمبے سمندری سفر کا آغاز کر دیا امبر کو جہاز کے نچلی منزل کے کونے میں جگہ مل گئی جہاں اس نے اپنا بستر بچھا دیا ادھر ادھر اور مسافروں میں بستر لگا رکھے تھے جہاز کے نچلی منزل بڑی مرتوب تھی یہاں دن کو بھی تھوڑا تھوڑا اندھیرہ چھایا رہتا جہاز کو سمندر میں سفر کرتے چوتھا روز تھا کہ دوپہر کے وقت اچانک سارے جہاز میں سامپ سامپ کا شور مچ گیا لوگ ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگے جہاز والے لاتھیاں لے کر سامپ کو تلاش کرنے لگے اچانک ان ایک جکر لکڑی کے ڈرموں کے پاس سامپ نظر آ گیا مارو مارو کا شور اٹھا اور جہازی لاتھیاں برسانے لگے مگر سامپ ڈرموں کے پیچھے غائب ہو گیا تھا ڈرم اتنے زیادہ تھے کہ انہیں وہاں سے ہٹانا بڑا مشکل تھا پھر بھی جہازیوں نے سامپ کو کافی دیر تک تلاش کیا آخر تھا کارکر بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر آپ سامپ نظر آیا تو فوراں بتایا جائے اسے وہیں گچل دیا جائے گا امبر بڑا احرانوہ کہ یہ سامپ کہاں سے آ گیا پھر اسے خیال آیا کہ کہیں یہی وہی سامپ ناگ پھنی نہ ہو وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے بستر کے نیچے کچھ کھڑ بڑ ہوئی اس نے بستر کی چادر ہٹائی تو نیچے وہی سامپ یعنی ناگ پھنی بیٹھا تھا اور اس کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا دوست مجھے صرف تمہاری دوستی یہاں کھینچ لائی ورنہ میں کبھی اپنے آپ کو موت کے موں میں نہ ڈاگتا اب تمہارا فرض ہے کہ میری حفاظت کرو مجھے یہاں اپنے پاس چھپائی رکھو قدموں کی چاپ سنائی دی کوئی مسافر آ رہا تھا امبر نے جلدی سے چادر سیدھی گھر دی مسافر اس کے پاس آ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا جہاں وہ بیٹھا تھا اس کے بلکل قریب چادر کے نیچے سامپ لپٹا ہوا تھا مگر سامپ نے بڑی اکلمندی کی کہ اسے کاٹا نہیں ورنہ وہاں لینے کے دینے پڑ جاتے امبر چاہتا تھا کہ وہ آدمی جلدی سے وہاں سے اٹھ جائے مگر وہ باتیں ہی کیے جا رہا تھا امبر نے تنگ آ کر کہا بھائی ماف کرنا مجھے نیندہ آ رہی ہے میں سونا چاہتا ہوں اچھا تو آپ جلدی سو جاتے ہیں ہاں میں جلدی سونے کا عادی ہوں اچھا تو میں جاتا ہوں صبح پھر آوں گا وہ آدمی گیا تو امبر نے شکریہ ادا کیا اس کے جاتے ہی امبر نے چادر کسکا کر دیکھا نیچے سامپ اسی طرح لیٹا تھا امبر نے کہا تم نے بڑی غلطی کی جو اس جہاز میں سوار ہو گئے اگر ان لوگوں کو تمہاری کھوج مل گئی تو یہ تمہیں زندہ نہ چھوڑیں گے بہرحال اب اگر تم آ گئے ہو تو یہاں چھپے رہو یہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا میں تمہاری حفاظت کروں گا سامپ نے اپنا مو ٹھا کر ایسے کہا جیسے کہہ رہا ہوں کہ شکریہ دوست بادبانی جہاز سمدن میں سفر کرتا بادبان پھٹے ان کی دوبارہ ہوں رمض کر لی گئی اس دوران میں وہ آدمی ہر روز امبر کے پاس آ کر ادھر ادھر کی باتیں کر کے امبر سے دوستی پیدا کرنے کی کوشش کرتا بات دراصل یہ تھی کہ امبر کے پاس دبت کے راجہ کا دیوہا ایک بہت ہی قیمتی ہیرہ تھا جو اس نے بستر کے نیچے چھپا رکھا تھا اور نہ جانے اس شخص کو کیسے معلوم ہو گیا کہ امبر کے بستر میں قیمتی ہیرہ موجود ہے اب وہ ڈاکو امبر کے قیمتی ہیرے کے پیچھے پڑا ہوا تھا اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح امبر کو سمندر میں دھکا دے کر گرا دے اور پھر اس کے بستر میں سے قیمتی ہیرہ نکال کر اس کا مالک بن بیٹھے لوگ یہی سمجھیں کہ امبر نے اتفاقیہ سمندر میں گر گیا اور کسی کو پتا بھی نہ چل سکے گا کہ اس ڈاکو نے امبر کے بستر میں سے قیمتی ہیرہ نکال کر اپنے قبضے میں کر لیا امبر کو اس ڈاکو کی نیت پر شک تھا لیکن وہ اپنی طرف سے مطمئن تھا اس خیال سے کہ وہ ڈاکو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اسے یہ خبر ہی نہ تھی کہ اس نے امبر کو سمندر میں دھکا دے کر گرانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے ایک راز جب رات کو سمندر پر چاندنی چھٹکی ہوئی تھی اور بڑا خوبصورت نظارہ تھا وہ آدمی امبر کے پاس آیا اور کہنے لگا بھائی اتنی گرمی میں تم یہاں نیچلی منزل میں بیٹھے ہو ذرا باہر نکلو اوپر جہاز کے ارش پر چلو دیکھو کس قدر تھنڈی ہوا چل رہی ہے کیسی چاندنی چھٹکی ہوئی ہے امبر نے سوچا اگر وہ اس آدمی کے ساتھ باہر نہ گیا تو وہیں اس کے پاس بیٹھ جائے گا اس سے بہتر ہے کہ اوپر چل کر تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد اسے ترخوا دیا جائے تاکہ پیچھا چھوٹے چنانچہ امبر اس کے ساتھ اوپر جہاز کے ارشے پر آ گیا واقعی اوپر بڑی تھنڈی تھنڈی خوشکوار ہوا چل رہی تھی جہاز بڑی پرسکون رفتار کے ساتھ جا رہا تھا آسمان پر پورا چاند نکلا تھا اس کی پیلی چاندنی سمندر پر ایک چمکیلی چادر کی طرح پھیلی تھی امبر اور وہ ڈاکو ارشے کے بنگلے پر آ کر کھڑے ہو گئے ڈاکو اب اس فکر میں تھا کسی طرح باتوں میں لگا کر امبر کو دھکا دے کر سمندر میں گرا دے اور پھر خود ہی سور مچا دے کہ اس کا تو سمندر میں گری گیا اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ جہاز پر سے بیچ سمندر میں گریے ہوئے مسافر کو کبھی بچایا نہیں جا سکتا اس زمانے ایسی کوئی شائع ایجاد نہیں ہوئی تھی جو سمندر میں پھینک کر مسافر کو ڈوبنے سے بچا سکے شاید اپنی دو ہزار برس کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ امبر کو بالکل محسوس نہیں ہوا کہ اس کا دشمن اس کے پاس کھڑا ہے اسے سمندر میں دھکا دینے کا موقع تلاش کر رہا ہے وہ اس کے پاس کھڑا اس کی بیمینی باتوں پر صرف ہوں ہاں کر رہا تھا ڈاکو سوچ رہا تھا کہ وہ ذرا سا پیچھے ہو کر امبر کو بڑی آسانی سے سمندر میں تکیل سکتا ہے امبر دونوں کوہنیاں جنگلے کی لکڑی پر رکھے جھکا کڑا تھا ڈاکو مسافر پیچھے ہو کر دھکا ہی دینے والا تھا کہ امبر نے پہلو بدل لیا اور اس کا وار خالی گیا اسے بڑا افسوس ہوا یہ ایک سنہری موقع تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا اس نے ارد کے دیکھا وہاں دو چار مسافری کھڑے تھے اس کا مطلب تھا کہ اگر وہ اسے سمندر میں گرہ دے گا کسی کو علم نہیں ہوگا تھوڑی دیر میں ارشے پر سے مسافر نیچے چلے گئے اب وہ دونوں تنہا رہ گئے ڈاکو بڑا خوش ہوا کہ اب وہ بڑی آسانی اور آزادی سے اپنے منصوبے پر عمل کر سکتا ہے آخر اسے موقع مل گیا امبر سمندر میں کچھ دیکھنے کے لیے آگے جھگا تو ڈاکو نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دینے کے لیے اس کے پیچھے بڑھائے ابھی ہاتھوں نے امبر کو چھوہ نہیں تھا کہ ڈاکو کے پاس اس سامپ کی خوفناک پنکار سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی امبر نے پلٹ کر دیکھا تو ڈاکو کو اس حالت میں پایا کہ وہ اسے دھکا دینے والا تھا امبر تڑپ کر پیچھے آٹ گیا اور سامپ نے اچھل کر ڈاکو کو کردن پر ڈس لیا اور غائب ہو گیا ڈاکو کے موں سے مارے دہشت کے ایک چیخ نکلیا اور اس طرح لڑکڑایا کہ امبر کے دیکھتے دیکھتے جنگلے پر سے فسل کر سمندر میں گر پڑا سامپ کے زہر نے اس کے حلق کو بند کر دیا اور دوسری بارہ واسنہ نکال سکا اس نے دونوں ہاتھ بلند کی اور پھر سمندر کی طفان خیز موجوں نے اسے نکل لیا امبر اہرانی سے کھڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہ گیا ایک پل کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا اس پر یہ بھید کھلا کہ ڈاکو سے سمندر میں دھکیلنے والا تھا اور سامپ نے اچھل کر ڈاکو کو کٹ کھایا اور پھر وہ لڑک کر سمندر میں گر پڑا سامپ بھی غائب ہو گیا اب اس نے شور مچایا کہ ایک مسافر سمندر میں گر پڑا ہے جہازی وہاں جمع ہو گئے انہوں نے سمندر کی طرف دیکھا سمندر کی لہنیں بڑے پس برسکون انداز میں بہر رہی تھی چاندنی پھیلی ہوئی تھی جہاز خاموشی سے اپنی منزل کی طرف چلا جا رہا تھا جہازیوں نے ہس کر امبر کو دیکھا اور واپس چلے گئے جیسے کہہ رہے ہو پاگل تو نہیں ہو گئے وہ بھی سچے تھے اس لیے کہ آدمی جب سمندر میں گرتا ہے تو ایک دم نہیں ڈوک جاتا وہ شور مچاتا ہے ہاتھ پاؤں مارتا ہے مگر اس مسافر نے تو ایک بار سر باہر نہیں نکالا تھا نہ شور مچایا نہ ہاتھ پاؤں مارے اب ان لوگوں کو کیا خبر کہ سام کے ذہن نے ڈاکو کے جسم میں داخل ہو کر اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ ہاتھ پاؤں ہلا سکے یا آواز دے سکے ڈاکو بری نیت سے آیا تھا وہ سمندر میں غرق ہو گیا جہاز اپنی منزل کی طرف سفر کرتا رہا کہیں باہر سورج نکلا اور غروب ہو گیا کہیں راتیں آئیں اور گزر گئیں کہیں طوفان آیا اور جہاز کو جنجوڑ کر آگے نکل گئے جہاز سمندر میں چلتا رہا آخر ایک روز صبح کو سروج نکلا تو اس کی روشنی میں مسافروں کو دور ایک سیاہ لکیر نظر آئی ہر طرف شور مچ گیا زمین آگے زمین آگئے مسافروں کے چہرے جو کہ لمبے سفر کی وجہ سے مرچھا گئے تھے خوشی سے چمک اٹھے تپہر کے وقت جہاز ایک طویل سفر کے بعد بندرگاہ پران لگا معلوم ہوا کہ یہ بہیرہ فارس کی ایک چھوٹی سی بندرگاہ ہے جہاں سے کافلے ملک شام ایران اور مصر کو جاتے ہیں امبر کوہوں میں اپنے وطن کی خوشبوں محسوس ہوئی اس نے بستر بندہ سام کو ایک گوزے میں بند کر کے اوپر کپڑا لپیٹا اور بادبانی جہاز سے اتر کر نیچے آ گیا اتنی مدت کے بعد زمین پر پاؤں رکھ کر اسے بے حد خوشی ہوئی جہاز کے چکونوں کی وجہ سے اس کا سر ابھی تک چکڑا رہا تھا یہ بندرگاہ بھی اس زمانے کی چھوٹی بندرگاہ ہوگی طرح تھی ایک مدت کے بعد امبر نے ریت اور خجور کے درختوں کے جھنڈ دیکھے یہاں پر سردی نہیں گرمی پڑڑ رہی تھی امبر ایک سرائے میں آ کر ٹھہر گیا معلوم کرنے پر پتا چلا کہ ایک کافلہ اگلے روز ایران کی طرف روانہ ہونے والا ہے امبر کافلے کے سردار سے ملا اور اس نے اپنا مخصص سامان اس کے حوالے کر کے چاندی کے کچھ سکے بھی ادا کر دیئے یہاں سے اسے خبر ملی کہ ایران پر شہنشاہ دارہ کی حکومت ہے جو شام سے لے کر بہیرہ فارس تک پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس کی حکومت میں خوشالی اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اگلے روز وہ کافلے کے ساتھ ایران کی طرف روانہ ہو گیا اس سارے علاقے پر بادشاہ دارہ کی حکومت تھی امبر نے دیکھا کہ راستے میں جہاں کئی کسی منزل پر کافلہ پڑاؤ کرتا وہاں کنوے سرائے اور عبادت کا ضرور ہوتی بادشاہ کی طرف سے مقرر کیے کہ گورنر کے سپاہی وہاں پہرہ دیتے سراوں میں کسی کا مال چوری نہ ہوتا راستے میں کسی بھی جگہ ڈاکوں نے کافلے کو لوٹنے کی کوشش نہ کی کئی راتوں کئی دنوں کے سفر کے بعد امبر کافلے کے ساتھ ملک ایران کے دارالسلطنت ماجنداران پہنچ گیا یہ ایک بہت بڑا اور شاندار شہر تھا بازاروں میں گہمہ گمی تھی دکانے رشمی کپڑوں امبر اور کسطوری اور کھانے پینے کی چیزوں سے بھری ہوئی تھی لوگوں کے چہروں پر خوشالی اور سکون کا اثر صحاف ظاہر تھا امبر کافلے سے نکل کر کاروان سرائے کی تلاش میں چل پڑا ایک بازار کا موڑ گھومتے ہوئے ایک لنگڑے آدمی نے کہا سرائے میں چلنا ہے تو میرے ساتھ چلیں یہ لنگڑا آدمی کون تھا اور امبر کو کس پورسرار سرائے میں لے گیا امبر نے شہنشاہ دارہ سے کن حالات میں ملاقات کی امبر کا دوست سانپ کب انسان کی شکل میں ظاہر ہوا سکندر آدم سے امبر کی ملاقات کیوں کر ہوئی یہ تمام واقعات آپ کو اس کہانی کی اگلی ویڈیو یعنی میں سانپ ہوں میں ملیں گی جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ہے ہمارے چینل ہیدر وائز کو سبسکرائب کیجئے شکریہ